پہلا تسلو نے کیوں چوتھا دیا ہے پہلا تسلو نے کیوں چوتھا دیا ہے اور اس کی تیرہویں آیت سے جہاں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے ہے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ تم ان کے بشے میں جو سوتے ہیں اجیان رہو ایسا نہ ہو کہ تم اوروں کی نائی شوک کرو جنہیں آشا نہیں کیونکہ ہم پرتیتی کرتے ہیں کہ یہ شو مرا اور جی بھی اٹھا تو ویسے ہی خدا انہیں بھی جو ییشو میں سو گئے ہیں اسی کے ساتھ لے آئے گا کیونکہ ہم پربو کے بچن کے انسار تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو جیویت ہیں اور پربو کے آنے تک بچے رہیں گے تو سوئے ہوں سے کبھی آگے نہ بڑھیں گے کیونکہ پربو آپ ہی سورک سے اترے گا وہ سمیلہلکار اور پردھان دودھ کا شبد سنائی دے گا اور خدا کی طوری پھونکی جائے گی اور جو مسیح میں مرے ہیں وہ پہلے جیو اٹھیں گے تب ہم جو جیویت اور بچے رہیں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے کہ ہوا میں پربو سے ملیں اور اس ریتی سے ہم صدا پربو کے ساتھ رہیں گے سو ان باتوں سے ایک دوسرے کو شانتی دیا کرو پر ہے بھائیو اس کا پریوجہ نہیں کہ سمیہ اور کالوں کے وشے میں تمہارے پاس کچھ لکھا جائے کیونکہ تم آپ ٹھیک جانتے ہو کہ جیسے رات کو چور آتا ہے ویسا ہی پربو کا دن آنے والا ہے جب لوگ کہتے ہوں گے کچھل ہے اور کچھ بھے نہیں تو ان پر اچانک وناش آ پڑے گا جس پرکار گروتی پر پیڑا اور وہ کسی ریتی سے نہ بچیں گے پر ہے بھائیو تم تو اندھکار میں نہیں ہو کہ وہ دن تم پر چور کی نائی آ پڑے کیونکہ تم سب جوتی کی سنتان اور دن کی سنتان ہو ہم نہ رات کے ہیں نہ اندھکار کے ہیں اس لئے ہم وروں کی نائی سوتے نہ رہیں پر جاتے اور سابدان رہیں کیونکہ جو سوتے ہیں وہ رات ہی کو سوتے ہیں اور جو متوالے ہوتے ہیں وہ رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں پربو اپنے بچان کے پڑھے اور سنے جانے پر آشیج دے آئیے ہم پراتھنا کریں گے آسمان زمین کے خالق اور مالک ہمارے سورگ پتا آپ کے ایک لوتے بیٹے ہمارے ادھار کرتا پربو یہ شمسی کے نام اور لہو کے ذریعے سے انگرہ کی سنگھ حسن کے سامنے ہم حاضر ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں جو کہ ہم سے خیالن فیلن کولن ہوئے ہیں ہم انہیں سوئی کار کرتے ہیں اور شما مانگتے ہیں اور بنتی کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر آپ اپنے انگرہ کی اور دھارمکتہ کی چادر اڑھا دیں کیونکہ آپ ہمارے یہ ہوا صدقینو ہیں پربو یہ شمسی آپ میری زبان کو چھوئے اور پاک روح سے مسا کریں تاکہ صرف آپ ہی کی باتیں بول سکو انسانی ویچار اور شبد ہم سب سے دور رہیں اور سننے والوں کے ہردے کان کا خطنا کریں تاکہ آپ کی آواز کو سن کر سمجھ کر قبول کر سکیں تاکہ آپ کی مرضی کے مطابق لوگوں کی زندگی میں پھالا جائے جو کسی بھی پرکار کی سمسیہ پریشانی ڈاؤٹ کنفیوشن بیماری بندھن میں گرست ہو کر آئے ہیں اور وہ آج جب وہ یہاں سے جائیں تو پون ریتی سے سوطنت رہو کر کے چاہیں ہماری دلوں سے بات چیت کریں اور خوشی سے بھر دیں اپنے نام کو اونچا اٹھائیں اور مہمہ دیں یہ چھوٹی سی بنتی اپنے پیاروں دھار کرتا پرویشو مسی کے نام میں ہو کر مانگ لیتے ہیں آمین مہربانی سے بیٹھ جائیں پرویشو مسی کا دھنواد ہو کہ آج پھر اس کے بھون میں حاضر ہونے کا صوبہ کے پرابت ہوا ہے کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ہمارا بھی جانے کا سمیں آتا جا رہا ہے اور بائیبل کہتی ہے جو جو تم اس دن کو نزدیک آتے دیکھو آپس میں اکھٹے ہونا نہ چھوڑنا ارثات آپس میں ملنا دعا بندگی کرنا گانا و جانا بھجن کیرتان بچن کا پرچار پراتن سب کرنا کیونکہ خدا وندیشو مسی بیچ میں آتا ہے اور ہم لوگوں کو جو بھی اس کے نام میں جمع ہوتے ہیں آشیشت کرتا ہے تو پرابو کا دھنیواد ہو کہ آج ہم لوگ پھر اس کے چڑھنوں میں حاضر ہیں اور سمیں ہو گیا ہے جلدی سے پھٹا پھٹ میسیج میں چلیں گے یہ جو سندیش آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے یہ ریپچر سے سمبندی تھے ارثات یہشو مسیح کی دلھن کا کلیسیا کا زمین سے اٹھا کر کے سورگ میں پہنچا دینا ابھی ہم ناشمان سیتی میں ہیں مرنہار ہیں بیمار ہوتے ہیں بھوک پڑھتے پریشان ہوتے ہیں لیکن ایک دن وہ آ رہا ہے کہ ہماری ناشمان دشا بدل جائے گی شریر ہمارا ابھیناشی میں ہو جائے گا امر ہو جائے گا ہمیشہ کی طرح جوانی کے علم میں آ جائے گا اور اس ستیتی میں وہ selected لوگ جن کا selection ہوتا ہے ہمیشہ کے لئے آسمان پر چلے جائیں گے تو یہاں پر جو ہم نے پورشن پڑھا پاولوس رسول لکھ رہے ہیں کہ ہی بھائیو تم پہ بات کوئی اچانک اور انجانسی نہیں ہے تم تو اس بات کو جانتے ہو لیکن دنیا والوں کے لئے کیا ہے کہ ایک ایسی گھٹنا گھٹنے والی ہے جس کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہے اور وہ کیا ہے تم آپ تھی جانتے ہو کہ جیسے رات کو چور آتا ہے ویسے ہی پربو کا دن آنے والا ہے رات کو چور آتا تو کتوں کو موبائل سے فون کر کے آتا ہے بھائیو میرا بڑا دل کر رہا آپ کیا چوری کرنا کہا ٹھیک ہے میں کل آ جاؤں کل نہیں کل تو ہم بزی رہیں گے سیٹرڈے آ جانا سیٹرڈے ٹھیک ہے کہ تو کبھی چور فون کر کے آتا آپوائنٹمنٹ لے کر کے آتا ہے نہیں بیویل بتا رہی ہے جیسے چور آتا ہے بینا بتا ہے اور جب چوری ہو جاتی ہے تب لوگ کہتے ارے یار ہم بس 20 منٹ پہلے اگر 20 منٹ اور وہ ہم دل تو کر رہا تھا میرا کہ جب آپ باتھروم ہو پھر نیند چڑی تھی میں نہ چلو چھوڑ آپ دیکھو جب صبح رہی ہوائیں گے ارے یار میں باتھروم ہو آتا وہی ٹائم تھا چور آتا چوری سے بچ جاتے لیکن چور تو بہت چالاک ہے وہ ایسے ٹائم آتا ہے جب اس کو مالے میں سب صحیح خرناٹے لے رہے ہوں سب آرام سے ہو تو چور کبھی بتا کے نہیں آتا چپچاپ سے آتا ہے اور جب آپ کو اندیشہ نہیں ہوتا اس سمیں آتا ہے اور اپنا کام کر کے چلا جاتا آچھا چور کیا چورانے آتا ہے آلو ہری میرچ لے آتا ہوگا چور ہے دھنیا مولی لے چلتے آج چورا کر کے مولی لے چلتے بہت نیسے مولی چور پھالتو کا سمان چورانے نہیں آتا چور دیکھتا ہے اس گھر میں سب سے مہنگا آئیٹم کیا ہے اب مہنگا تو سوفا بھی لیکن اس کو پھر کون ٹیمپو چار سو سات بلائے گا ایسا دیکھو سامان جو مہنگا بھی ہو اور ہاتھ میں نکل لے تو نوٹ سب سے بڑھیا چیز ہوتی جو جیب میں آ جائے گا کافی اچھے کافی امال آ جاتا ہے باقی ادھر ادھر بھر لیں گے یا کہیں جویلری ہاتھ لگ جائے گولڈ لگ جائے سلور لگ جائے ڈائمنڈز لگ جائے آج کل تو بڑے بڑے مہنگے آئیٹم چل رہے ہیں گولڈ سے لوگ پلیٹینم پہ پہنچ لیے ہیں ایسا مال مل جائے کہ کیونکہ ایک رو مال میں بند جائے کئی کروڑ کا مال جس کے پیچھے ایک راز ہے چور اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے کسی گھر میں گھس رہا ہے تو آلو پیاز چڑھانے کے لئے نہیں آرہا ہے وہ اس گھر کی سب سے قیمتی چیز چڑھانے کے لئے آرہا ہے اور چاہتا ہے کہ بینا کسی کو ہوا لگے وہ نکال لے جائے لکھا ہے پربو یشو مسی کیسے آنے والا ہے تو یشو مسی بھی کیا گھاس پوس لینے آرہا ہے یشو مسی اگر ایک چور کے سمان آرہا ہے تو اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز جو ملائی ہے انسانوں میں سب سے قیمتی چیز جو ہیون بینگس ہیں جن کا نیچر بیہیوئر کیریکٹر سنت مہاتمہ جیسا ہے ان کو لینے کے لئے آرہا ہے وہ چڑھانے کے لئے کیا آرہا ہے وہ تو ایک ایک اگزامپل ہے وہ لینے کے لئے آرہا ہے اور ایسے لے جائے گا کہ پتا بھی نہیں پڑے گا خبر تک نہیں لگے گی کہ آیا اور چلا بھی گیا اسی لئے دکھا ہوا ہے یہاں پر کہ جیسے رات کو چور آتا ہے ایسی پرہو کا دن آگا دو روپ ہیں ایک تو یشو مسی آئے گا اور اپنے لوگوں کو سورک پہ ہمیشہ کلے لے جائے گا خاموشی کے ساتھ دوسری چیز بائیبل بتا رہی ہے کہ ایک جو بھیانک دن ہے مسیبت کا دن ہے آگ اور گندھک کا ہے بمبارٹمنٹ کا ہے نیوکلئر وار کا ہے جنہیں کون کون سی وار کا ہے جس میں لوگ سب شانتی ہے شانتی ہے آنند ہے بڑھیا ہے کشل منگل بڑھیا سمجھوتے ہو گیا یو این او میں یہ ہو گیا وہاں وہ ہو گیا سارے نیوکلئر وار جو ہیں سارے کے وار ہیڈ سارے ختم کر دیئے گیا ڈیفیوز ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا سب سے یارانہ دوستانہ سمبند ہو گیا اب سب آمن چین ہے بڑھیا بڑھیا جب لوگ کہتے ہوں گا چار اور شان دیکھیں بائیوز نے سارے پہچانے دی گئی ہیں اگر بائیوز کی آپ باتوں کو بھشوالے کو یاد رکھیں گے تو آپ کبھی بھی اندکار اور دھوکے میں نہیں رہیں گے جب چاروں اور اس بات کا ڈنگا پٹ رہا ہو آنند ہے آنند ہے کشل ہے منگل ہے بڑھیا ہے بڑھیا ہے شانتی ہے شانتی خاص بات جب شانتی شانتی کی بات ہوگی اس سمیں اچانک بمبارٹمنٹ مارک آٹ ورلڈ وار یہ سب اچنا مچانک ایسے آئے گا جیسے ایک گر وطی پہ برت پین ساتے ہیں جب ٹائم چلتا چلو بھئی آٹھ مہین ہو گیا نو مہین ہو گیا سات مہین ہو گیا سب چلتے رہتے ہیں سمٹم چلتے رہتے ہیں لیکن ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیتے ہیں بھائی ایکسپیکٹی ڈیٹ یہ ہے ایکسپیکٹی ڈیٹ یہ ہے دو چار دن آگے پیچھے ہو جاتا اس میں لیکن جس رات یا جس دن یا جس سمیہ بھی برت پین اپنے فائنل سٹیج میں آتے ہیں اچانک تو پھر آ ہی جاتے ہیں اور برت پین کے بعد کتنا آدھا گھنٹہ لگے گا ایک گھنٹہ لگے گا دو گھنٹے چھ گھنٹے چار گھنٹے کتنے گھنٹے لگیں گے یہ خدا کو ہی معلوم ہے اس عورت کو بھی نہیں پتا رہتا ہے یہاں تک کہ لیور روم میں جانے کے باوجود بھی جو ماں سٹاف ہوتا بتاتے رہے کوئی چنٹہ کی بات نہیں ہے سب ابھی ہوگا آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا آدھے گھنٹے کرتے کرتے معلوم پڑا تین گھنٹے ماں بھی لگ جاتے ہیں تو جیسے گروتی پہ اچانک مسیبت آ جاتی ہے مسیبت کہہ لارہی ہے حالانکہ بچہ جنم لینے کے آرہ بڑی خوشی کی بات ہے ابھی لڑڈوں میں ٹھائی ہیں بٹیں گی وہ الگ بات ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے خطرناک پین ہوتا ہے وہ برث پین ہوتا ہے تو جیسے گروتی اس تین پہ اچانک برث پین آ جاتے ہیں اسی پرکار سے اس دنیا کے رہنے والوں پر مسیبت اور موت اور بمبارٹمنٹ چال ہو جائے گا اور پتہ نہیں پڑے گا پھر کیا کہیں سے کوئی بچاؤ نہیں ہے تو یہاں پر جس چیز کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ نے یہاں پر کئی بار پڑھا ہوا بھی اس کو اور اس پڑے گو ہم دھیان سے آگے بڑھنا چاہیں گے کہ آج کل دنیا میں لوگ بڑے پریشان ہیں دکھی ہیں بیمار ہیں بیماری کا تو بھنڈار ہے اس لئے میڈیکل لائن والوں کا اس کو بڑا اچھا ہے بیمار تو کم ہوں گے نہیں اور کوئی بھوکہ مرے گا نہیں کھانا سب کو چاہیے تو میڈیکل لائن اور فوڈ لائن اس دو لائن کے جو لوگ بندے ہیں ان کو نوکری ہمیشہ ہی ملے گی ملے گی بڑی ملے چھوٹی ملے بات دوسری انڈیا میں ملے بات دوسری ہے لیکن نہ تو بھوکا رہے سکتے ہیں اور بیماری کا ایسا بھیشاب لگا تو بیماری سے کوئی دیش اچھوٹا ہے نیچہ کوئی سا بھی ہو تو یہ چلتا ہی رہے گا فیزیکل بیماری ہو جائے ہو جائے لیکن آتمک بیماری بھی ہے سپریچول پیشنٹس بہت ہوتے ہیں جب بیمار ہوتا نا وہ بڑی پریشانییں پیدا کرتا کبھی چلائے گا کبھی روئے گا کبھی کراہے گا کہے گا مجھے یہ ہو رہا کبھی وہ ہو رہا پریشان کرتا ہے دیمار آدمی اور چرچ میں جو بندہ پریشان کرے سمجھے وہ آتمک بیمار ہے آتمک بیماری جو ہوتی ہے وہ پھر چرچ میں شکایتیں کرتے ہیں آبا نہیں لگتی ہے بیٹے بیٹے گھٹنے تھک جاتے ہمارے کورسیاں اور ہونا چاہیے تھی اب وہ ہیں اس میں کبزک بجائے اس کے کہ ہم فیزیکلی سوست ہو اور آتمک بیمار ہو بہتر ہوگا ہم آتمک سوست ہو اور فیزیکلی چاہیے بیمار ہو چاہیے بیماری ہیں دنیاوی حساب سے گھٹنے پہ سر پہ آنکھ پہ کلے جے پہ دل پہ کہیں بھی ہوتی رہے چلے گا لیکن اگر ہم سپریچولی ہیلدی اچھے ہیں تو ایسے روپ میں آسمان پہ جانے میں فائدہ ہے اور اچھا رہے گا تو آج کل لوگ بھاگ جائیں سپریچولی بھی بیمار ہیں اور فیزیکلی بھی بیمار ہیں بڑھیا بات تو ہے خدا نے دیکھئے فیزیکلی چنگائی کے لیے کوڑے کھائیں ہیں اور آتم چنگائی کے لیے اپنا لہو دیا ہے خدا چاہیتا ہے کہ آپ فیزیکلی بھی سوست رہو اور سپریچولی بھی سوست رہو اس لئے پولوس رسول لکھتے ہیں دوسرے تموتھے تیسرے دہائے میں کہ مسیحی پریشو کے دن تک تمہاری دے تمہارے شریف تمہاری دے پران آتم تینوں سرکشت رہیں تو خدا بند بھی چاہیتا ہے ہم فیزیکلی اور سپیچلی اور مورالی اور منٹلی جتنے بھی کلیہ ہو سکتی ہیں وہ سب میں مضبوط رہیں تبیہ سے تیار رہیں تاکہ جب یہشو مسیح آتا ہے تو ہم جاگتے اور تندرست پائے جائیں پربو یہشو مسیح پربو یہشو مسیح کا دن it would be like a thief in the night اچانک آ جائے گا پتہ بھی نہیں پڑے گا اور جو جانے والے ہیں وہ چلے جائیں گے تو یہ ایک بڑا secret کام ہو گیا ہے جان رکھے گا آج کے میسیج کی جو بات ہے ایک بڑی secret گھٹنا گھٹنے جاری secret and sudden بڑی خاموش پتہ نہیں پڑے گا اتنی گپتھ ہے کہ آئیڈیا تک نہیں لگے گا secret and sudden phenomenon ہونے جا رہا ہے کیا پربو کا آنا اور اپنی دولہن کو لے جانا last Sunday کا میسیج کیا تھا last Sunday کا دیکھ 19 سوادھی ہم نے دیکھا پرکاشت باک 19 سوادھی ساتھ میں دیکھا تھا کہ دعا میں تجھے دکھاؤں دیکھ دولہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے دولہن کے پاس دولے نے سمان بھیجا ہے سجنے کا سارا سمان بھیجا ہے لیکن شادی کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا دولہن نے خود ہے تو دولہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے اور ہم دیکھ رہے تھے کیا ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مسیحیشوں کی دولہن ہیں کیا ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے اگر ہم نے نہیں تیار کیا تو جلدی کر لو جلدی کر لو کیوں کیونکہ جیسے چور اچانک آتا ہے ویسی پربو کا دن اچانک آ جائے گا پتہ نہیں پڑے گا کس دن آنا ہے وہ کسی بھی دن آ جائے گا ایک آئیڈیا اس نے دے رکھا ہے کہ جب ایسا ایسا دور ہوگا ایسا موسم ہوگا ایسا سیزن ہوگا میں آؤں گا یہ شویسی سے سوال کیے گئے تو یہ شویسی نے جواب دے رہا کہ بڑے چوبیس دہا پڑھئے گا مطی کی انجیر وہاں پہ آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی چیپٹر لیکن اس واسی کہتے ہیں جب گریش مکال نکٹ ہوتا ہے تو انجیر کے جو پیڑ ہوتا اس میں کونپلیں آ جاتی ہیں انجیر کے پیڑ میں کونپلیں آتی ہیں اس سے پتہ پڑ جاتا ہے کہ گرمی آنے والی ہے تو تم سمجھ جاتے ہو انجیر کا پیڑ گرمیوں سے پہلے جو مارچ کا مہینہ ہوتا ہے گرمی تو آئے گی اپریل ختم ہوتے ہوتے مئی میں تو بہنگ کر آ جائے گی اس سے پہلے اس میں کونپلیں آتی ہیں اور بائیبل میں انجیر کا جو پیڑ ہے وہ اسرائیل دیش کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور بائیبل میں جو داخل ہتا ہے وہ چرچ کو ریپریزنٹ کرتی ہے جن کوئی ابریویشنس معلوم ہے بائیبل کے وہ بائیبل کی بھاشا کو بہت آرام سے سمجھ جاتے ہیں جب تم انجیر کے پیڑ میں کوپلیں نکلتی دیکھو تو سمجھ جانا گریش میں کال نکٹ ہے مطلب کیا ہے یہ شوید میں سے کوئی دنیا بھی بات نہیں بتا رہے word of god ہے خدا کا کلام ہے اس میں ساری آتمک باتیں چل نہیں ہیں اور تھا جب تم انجیر کے پیڑ میں اسرائیل دیش میں کوپلیں نکلتی دیکھو کوپل کب نکلتی ہے تب نکلتی ہے جب پتجھڑ ہو جاتا ہے جاڑے کے مہینے میں کیا ہوتا دسمبر کا مہینہ جنوری کا مہینہ بھینکر تھنڈ پڑتی ہے اور جتنا اس ٹیم تنے میں جو سیل سیپ ہوتا ہے ڈالیوں والا تنے والا سارا سارا سیل سیپ جو جیون کا سروت ہے پیڑ کا تھنڈ سے جام ہو کے مر نہ جائے جم نہ جائے اس لئے وہ جڑوں میں اتر کے چلا جاتا ہے چونکہ سارے جڑوں میں چلا جاتا ہے سیل سیپ اس لئے پتوں کو جیون دینے کے لئے کوئی فوڈ بچا نہیں اور جب نیچے سے بھوجان اوپر نہیں آ رہا ہے تو پتے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور جھڑ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا فروری کے مہینے میں پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور مارچ کے مہینے بلکل پیڑ ننگے ننگے ملیں گے سارے کیوں سارا سیل سیپ جو ہے نیچے چلا گیا لیکن جب گرمی آتی ہے تو نیچے سے زور مارتا ہے یہ نیچرل پروسس ہے خدا کی طرف سے وہ سیل سیپ جو جڑوں میں چلا گیا تھا جیون کا ست جو ہے وہ تنے میں ہوتا ہوا پھر ڈالیوں میں آتا ہے اور جب ڈالیوں کے چھوڑ پر پہنچتا ہے تو زور مار کے اس میں سے کونپلیں ہری ہری نکلنے لگتی ہیں اسرائیل دیش ییشو مسیح سے بھی پانچ سو سال پہلے بابل کے راجہ نبو کا نظر کے دوارہ سے تباہ کر دیا گیا لوٹ دیا گیا جلا دیا گیا توڑ دیا گیا گھلام بنا کر کے بابل ارثات بغداد لے جائے گیا جب ییشو مسیح آ تو اسرائیل دیش اپنا دیش نہیں تھا وہاں پر بھی روم کی حکومات چلتی تھی اور پیلاتوس ان کا گورنر تھا جب ییشو مسیح کا جن ہوا تو قرنی سوریہ کا حاکم تھا چار اسٹیٹس میں اسرائیل کا کنٹری بٹا ہوا تھا اور جو رومی گورنر ہوتے تھے وہ چاروں اسٹیٹس میں راج کیا کرتے تھے اور ییشو مسیح کو بھی جو مارڈ ڈالنے کی حکومت دیگ جو آرڈر دیا گیا وہ بھی پیلاتوس کی کچہری میں ہوا تو اسرائیل دیش ہونے کے باوجود بھی اسرائیلیوں کا نہیں تھا جیسے ہمارا بھارت دیش ہمارا ہونے کے باوجود بھی ہمارا نہیں تھا دو سو سال سے یہاں پر انگریز حکومت کر رہے تھے نو سو سالیاں مغلوں نے حکومت کری دیش ہمارا پانی ہمارا کھیتی ہماری سب چیز ہماری اور ہم گولام یہی حالت اسرائیل کی تھی یہی حالت ہندوستان کی تھی ہم پندر اگست 1947 کو آزاد ہوئے انگریزوں کی حکومت یہاں سے ہٹا دی گئی اور ہم کو ہمارا سوراج اپنا دیش اپنا ادھیکار سب کچھ پرابت ہو گیا چودہ مائی 1947 کو اسرائیل کی حکومت ہٹا دی گئی انگریزوں کی حکومت وہاں سے ہٹتی ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹنگ کے آرڈر کے دوارہ سے اور چودہ مائی 1947 کو اسرائیل جو انگریزوں کا غلام دیش تھا وہ بھی آزاد ہو گیا ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کیونکہ ہم غلام رہ چکے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارا دیش آزاد ہوا ہے اسی پرکار سے اسرائیل دیش یہشو مسیح سے پانچ سو سال پہلے غلام تھا یہشو مسیح کے آنے کے دو ہزار سال بعد تک غلام بنا رہا ٹوٹل ڈھائی ہزار سال تک اسرائیل دیش غلام رہا ہے ڈھائی ہزار سال تک جب وہ پیڑ جو اسرائیل ہے جو انجیر کا درد ہے وہ ایک دم سوک گیا تھا ٹھونٹا بگن رہا تھا وہاں پہ عمر خلیفہ کی حکومت رہی برزنٹائنز کی حکومت وہاں پہ رہی وہاں پہ تمام مغلیت سلطنت رہی ٹرس کی وہاں پہ حکومت رہی اس کے بعد انگریزوں کی حکومت رہی اور آخر کار انگریزوں کی حکومت چلتے چلتے چودہ مائی انجیر سوڑتالیس کو وہ دیش بھی آزاد ہو کر کے اپنا ان کا ملک بن گیا جیسے ہم پندر آگست انجیر سو سہتالیس میں ہمارا دیش آزاد ہو کے ہمیں ہمارا دیش باپس مل گیا تو اسرائیل جو کی ڈھائیزار سال سے انجیر کا پیڑ سوکھا درک پڑا تھا اس میں کوپل نکلی ہے چودہ مائی انجیر کے پیڑ میں کوپل نکل آئی تو بائیبل کہہ رہی ہے ایش مسیح نے بھائشوانی کری دو ہزار سال پہلے جب تم انجیر کے پیڑ میں کوپل نکلتی دیکھنا تو سمجھ جانا کی گرمی کا موسم آ گیا ہے اسرائیل چودہ مائی انجیر سوڑتالیس کو آزاد ہوا اس میں کوپل لگنے لگی چھوٹی چھوٹے اس میں اسے پتے آنے لگیں اب گرمی کا موسم کونسی گرمی کا موسم آ رہا ہے اس گرمی کی بات نہیں ہو رہی جو مائی جون میں لوچ چلا کرتی تھی آپ کی بار آگ اور گندھک کی گرمی آ رہی ہے اس دنیا میں تھرڈ ورڈ وار ہونے والی ہے نیوکلر وار ہونے والی ہے سارے دیش تحسنہ سو جائیں گے جلائے جائیں گے مارے جائیں گے دیکھا کبھی کوریا کی بات کبھی ٹرمپ کی بات کبھی اس کی بات کبھی اس کی بات چاروں طرف دیش کے بڑے بڑے راشپتی پردانبنتی سارے ڈڑے پڑے ہیں سائنٹس ڈڑے پڑے ہیں کسی نے بھی ایک ذرا سی بارود میں آگ لگا دی سارے دیشوں میں آگ لگ جائے گی تو یہ گرمی آنے والی ہے بائیبل کو ہم بتاتی ہیں ایک بار اس پرتیو کو پانی سے ڈبا کر ستیناش کیا تھا نو کے زمانے میں اور اب کی بار بائیبل بتاتی ہے اب کی بار آگ اور گندھک سے جلا کر اس دھرتی کو ناش کیا جائے گا یہ آگ اور گندھک اس لڑائی والی ہے جو کی آنے والی ہے جب تم اسرائل کو دیش بنتے دیکھو سمجھ جانا کی دنیا کا خاتمہ آ چکا ہے آگے لکھاو اس آیت میں جن لوگوں نے چنتہ نہ کرو یہ جاتی جاتی نہ رہے گی کہ منوش کا پتر آ جائے گا جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اسرائیل دیش کو آزاد ہوتے دیکھا ہے جنوں نے اپنی آنکھوں سے ہندوستان کو آزاد ہوتے دیکھا ہے ان کی عمر پوری نہیں ہو پائے گی اس سے پہلے ہی منوش کا پتر رتھات یشو مسیح لوٹ کے آ جائے گا اور اپنی دولھن کو یہاں سے لے جائے گا what a great thing پرسو ہم سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں سترہ سال ہندوستان کی آزادی کا سترہ سال بھائیبل کیا بتاتی ہے ایک منوش کی آئیو کتنے سال کی ہوتی ہے بھجان سیتہ میں لیکن منوش کی آئیو کے ورش تو ستر ورش ہوتے ہیں اور بل کے کارن اسی بھی ہو جاسے جم جاؤ بڑھیا بھوجان کرو بڑھیا ایتھلیٹک فیگر رکھو دس سال اور عمر بڑھ جائے گی لیکن اس سے فالتو جانے والے نہیں اس کانت بھی رونا ہی رونا ہے ایک ایوریج ایوریج کا لئے بلکہ فیکس اس دن پہ نہیں ستر ہوتی ہے بھائیہ کل ایک دن بچا میرے زندہ رہنے کا کل میں ستر سال کہو جاؤں گا پرسو بک کر دو کبرستان کہہ دینا بھائی وہ مون سے کہہ دینا کہ پرسو کفن بوکس بھجوا دے کیوں کل میرا بھرتڑے ایسی بات نہیں ہے یہ ایسی انڈیکس ایرر چلتی رہتی ہے ایوریج بات ہوتی ہے تمسیلی زوان ہے تو ستر سال ہمارے آزادی کے ہو رہے ہیں اور اگلے سال مئی کے مہینے میں ستر سار اسرائیل کے ہو جائیں گے آزاد ہوئے بائیبل بتاتی ہے جن لوگوں نے اسرائیل کو آزاد ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس جنریشن کا خاتمہ نہیں ہوگا اس سے پہلے یہ شمسی آ جائے گا جو بائیبل نہیں پڑتے تکے میں جی رہے ہیں پتانی کب آئے گا کب جائے گا کیا ہوگا لیکن جنہوں نے بائیبل کو ڈھنگ سے جانا سمجھا ہے یہ شمسیتے کہتے کوئی میرے پاس نہیں آسکتے کہ خدای اس کو نہ اپنے پاس بھلا لے کوئی سمجھ نہیں سکتا بائیبل کی بات ہوگا جب تک خدای اسے نہ سمجھا دے ساری دنیا پڑتی ہے بیج بونے وارا نکلا کیا اسے گہوں چنا مٹر باجرائی بوتے دکھائی دیتا ہے لیکن جن کو خدا سمجھ کھولے تو خدا کا کلام بھویا جاتا دکھائی دیتا ہے انجیر کا پیڑ لوگوں انجیر کا پیڑ دکھائی دی رہا عام کی طرح نیم برگت کی دی رہا جن کی آنکھیں خدا کھولے انجیر کا پیڑ اسرائیل دیش دکھائی دی رہا یہ جنریشن ختم نہیں ہوگی کہ ابن آدم لوٹ کر کے آ جائے گا ایک سال بچائے صرف ہم ہیں کہاں ہم ہیں کہاں ایک سال ہی ہو جاتا چھٹکیوں میں آج کل تو اتنی تیز جارہا لوگ اتنے بیزی ہیں ایسا لگ رہا دو چار مہینے پہلے نیو یئر آئے تھا ہر سال نیو یئر ایسا لگتا چار مہینے پہلے شد نیا سال آئے تھا چار مہینے بارہ مہینے نکل گئے ہاں اتنی فاسٹ لائف ہے تو بائی بل بتا رہی ہے کہ سمیں آ چکا ہے اور جب یہودیوں سے خدا نے بات چیت کری تو دن مہینے تاریخ بول کر بات کری جب ہم لوگوں سے جو ہم لوگ انجاتی ہیں بائی بلڈ ہم لوگ جو یہودی نہیں ہیں ہم لوگوں کو انجاتی غیر قوم جنٹائلز کہا جاتا ہے بائی فیت ہم کرسچن ہیں لیکن بائی بلڈ ہم غیر قوم ہیں انجاتی ہیں ہم یہودی نہیں ہیں تو انجاتیوں سے جب بات کری یہ شماسی نے تو مہینہ تاریخ نہیں بتایا کے وال چن بتائے ہیں جب تم ایسا ہوتے دیکھو تو سمجھ جانا جب یہ تمہیں نشان دکھائی دیا تو سمجھ جانا یہودیوں سے تمہارے لیے ستر سپتہ ٹھہرائے گئے ہیں ان ستر سپتہوں کے بیچ میں مندر بنے گا شہر کی دیوار بنے گی آخری ہفتے کے بیچ مسائیہ کٹا جائے گا تین سال کے بعد تمہارا سمجھ کمپلیٹ ہو جائے گا اور میں تمہارے چھے کام کر دوں گا پاپ ختم کر دوں گا اپراد ختم کر دوں گا بھوشوانے ساری پوری ہو جائیں گی پرم پویتر کا بھی شیک ہو جائے گا اور سارے چھےوں کے چھے کام کر کے تمہارا کورس کمپلیٹ ایک دن ایک سال کے برابر اسرائیلیوں کے لیے ان کے دو ستر سال گنے ہوئے بیٹھے ہیں ان کے سکسٹی نائن اور ہاں ویک ہو چکے ہیں جس دن یہشو مسیح نے سلیپ پر جان دی تھی کٹا گیا تھا وہ سکسٹی نائن اور ہاں ویک کا دن چل رہا تھا اور ساڑھے تین دن ارثات ساڑھے تین سال ابھی باقی ہیں جس میں ایلیا موس آئیں گے ایک لاکھ چوال سہار نجات پائیں گے اور ان کا چپٹر کلوز لیکن جب ہم لوگوں کی بات ہوئی انہیں جاتیوں کی غیر قوموں کی تمام سنسار کی بات ہوئی ہے تو کہا جب تم انجیر کے درخت میں کوپلے نکلتی دیکھو تو سمجھ جانا کی گرمی کا موسم نکٹ ہے کیونکہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں یہ پیڑھی جاتی نہ رہے گی کہ منوش کا پتر آ جائے گا تو ستر سال کمپلیٹ ہونے پر ہیں ان کا تو سمجھو مئی نکلے ابھی کتے مہینے ہوگا دو مہینے تو ہوئی گئے جون جولائی اگست اگست میں ہم لوگ وہ بھی چودہ مئی والے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں پندر اگست والے ہیں تو ہم بالکل سمیہ کے آخر میں ہیں لیکن ہم اپنے سرچ پر آتے ہیں بائیویل کہہ رہی ہے چن چمتکاروں کے بھاشا میں ہوتے ہوئے کہ سنو جیسے چور آتا ہے ایسی منوش کا پتر ارثات یہ شمس ہی آئے گا چپ چاپ سے آئے گا اور اپنے لوگوں کو اس دنیا سے نکال کے لے جائے گا پلک جھپکتے لکھا پندر اگست پڑھئے گا پہلا کرنٹیوں پندر اگست کی پچاس آیت سے پڑھیں گے وہاں لکھا ہوا ہے کہ پلک جھپکتے ہوئی within the twinkling of an eye ہم جو ناشمان شریر میں پائے جاتے ہیں ہم ابھی ناشی داشا میں بدل جائیں گے چوتھے ادھیائے میں ہم نے پڑھا ہے بھائیو جو لوگ سوتے ہیں ارثات جو قبروں میں مرے پڑھیں پچھلے دو ہزار سال سے تو ان کے بارے میں اجیان نہ رہو کیونکہ پربو آپ ہی سورک سے اترے گا یہشو مسیح خود آئے گا جب یہشو مسیح آگا تو کیسے آئے گا یہشو مسیح کے آنے کا لوگوں کو پتا بھی تو نہیں ہے یہشو مسیح آگا within great shout ایک لڑکار کے ساتھ آئے گا کیا ہے لڑکار کیسے پتا پڑھے گی پردھان دودھ کا شبد کے ساتھ آئے گا کون ہے پردھان دودھ کیسے پتا پڑھے گی خدا کی طوری پھونکی جائے گی اور مردے زندہ ہو جائیں گے اور جانے والے اپنے آشی درشان میں چلے جائیں گے اب بھائی پتا نہیں کیسے ہو گئے لیکن آپ لوگ جو گوشے میں آپ لوگ بیٹھے ہو بیس بیس بار تو میں ہی بتا چکا ہوں آپ کو سب معلوم ہیں لیکن نئے لوگوں کے خاطر کبھی کبھی دہرانا پڑتا ہے تو یہ شمسی آنے والا ہے اور اپنے لوگوں کو لے جانے والا ہے اس لئے پچھلے سندے کو اگر دھیان رکھیں تو وہاں پہ ہم نے جانا تھا کہ دیکھ دولن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے اس بات کو آپ پیرائے میں نکال مت دینا یہ چھوٹی سی کلیسیہ ہے دری پہ بیٹھتے ہیں ہم سب لوگ یہاں پر اور یہاں پر چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں جس کا لوگوں کو کانو کان خبر ہوا تک نہیں ہے ہوا تک نہیں ہے ہندوستان میں جب ہم جاتے ہیں دوسرے اسٹیٹس میں شہروں میں اور جا کر لوگوں سے شہرنگ کر دے کہتے ہیں مو کھلے کے کھلے ایسا ایسا ہوا ہم نے کہا ہاں دیکھو آؤ کب ہوتا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا رہتا کبھی بھی کوئی بھی گھٹنا گھٹ جاتی ہمیں کچھ نہیں پتا رہتا ہے کیا ہمیں کوئی ایڈوان سے معلوم رہتا ہے یا آپ کی سنڈے میٹنگ میں یہ والا سپر نیچول کام ہوگا گودوار کی میٹنگ میں آپ کی بار خدا کا یہ پلان کہیں کچھ نہیں پتا کبھی بھی ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے اور جب لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اب ہم کان پرو گئے تھے بیٹھے تو وہ چل پڑی وہ چھے اپریل والی تو ہمیں پاس پینڈ رائی پڑا تھا ہم نے بھی نہیں دیکھا تھا ہم نے چلو لے گئے تھے بات چلی سوپر نیچول دیکھو پیلار آف فائر آپ نے موسا کے ساتھ تو چلتے دیکھا تھا آؤ آپ کو دیکھائیں ہم آج ساتھ کیسے چلتے ہیں ہم نے لیو living آپ نے بائیبل میں پڑھا ہوگا آنکھ کا کھمبہ بادل کا کھمبہ پڑھا ہوگا بائیبل میں ہم آپ کو آنکھوں سے دیکھاتے ہیں آئیے دیکھیں دیکھیں حق کا بک یہ تو بھائی تحاس میں پہلی بار ہم آپ سے کہیں کہ آپ سارے ہندوستان میں گھوم کیا جاؤ سارے انڈیا میں کہیں آپ کو پیلار آف فائر موونگ کہیں بھی مل جائے ہمارے پاس ہے اب خدا نے یہ کام ہمیں ساتھ کر دیا تو ہم کیا کریں یوسف کے ساتھ یہی پرابلم تھی خدا نے خواب دکھا دیا تو یوسف بچارہ کیا کرے درشن دکھا دیا بچارہ کیا کرے تو ہمارے ساتھ جو کام ہو گیا کہ ہم کیا کریں خدا کی مرضی ہے اس کی انگرہ ہے کرتا چلا جا رہا ہے تو ہم لوگ بہت ایسے سمیہ میں ہیں جبکہ بہت ہی جلدی بڑے اچانک سے بڑی خاموشی کے ساتھ بہت بڑی گھٹنا گھٹنے والی ہے کہ پرابلم اپنے دولان کو لے جائے گا ایک اور بات یہی شمسی جس کام کو کرتا وہ مائک لگا کے لاؤڈ سپیکر سے چھتوں پر مائک لگا کے چلائے گا لیکن مجال ہے کوئی سن لے اور سمجھ میں آجے ایک دنیاوی بات میں اور خدای بات میں ایک فرق ہے دنیاوی بات کو آپ گھروں میں چھپائیں آپ کوئی کام کر دیں اور اپنے جگری یار سے بولیں سنو یار یہ ہمارے تمہارے بیچ کی بات ہے تیسرے کو پتا نہ پڑے تم اپنے دلی جگری یار ہو نا اس لئے میں تمہیں بتا رہا ہوں بہت لا مد کسی سے آپ اپنے جگری یار کو کسی کی قسم کھلا کے بول دو اگلے ہفتے کوئی آپ سے پوچھتا ملے گا بھائیہ وہ کیا ہو گیا تھا تمہیں کیسے پتا پہلے ہی یہ بات میں تو پوچھ رہا ہوں کی مدلہ ایسی مدلہ پرابلم کیسے آ گئی تھی تمہیں کسی نے بتا ہم نے اپنے جگری یار کو بتایا تھا کسی سے مت کہنا اور ہماری بات پتا نہیں کہاں سے تمہارے پاس دس کلومیٹر دور پہنچ گئی تو دنیا بھی سیکریٹ ایسی ہیں دنیا بھی سیکریٹ آپ چھپائیے کتنا چھپائیں گے دنیا بھی بھیدوں کو جتنا آپ چھپا سکتے چھپائیے وہ سب اجاگر ہو جائیں گی اور خدا کا سسٹم دوسرا ہے آپ مائک لگا کے ساری دنیا میں پرچار کیجئے اوڈو ویجول چلائیے نہ کسی کو سنائی دے گا نہ کسی کو دکھائی دے گا تو خدا اناؤنس کر رہا ہے کرے گا کرتا رہے گا لیکن خدا کی اناؤنسمنٹ ہونے کے باوجود بھی کہ میں آ رہا ہوں ایسے آ رہا ہوں لے جاؤں گا کسی کو نہ سنائی دے گا نہ کسی کو دکھائی دے گا اور نہ کسی کی سمجھ میں آئے گا کیونکہ خدا جس کی آنکھیں کھولے کیول اسی کو دکھائی دیتا ہے جس کے کان کھولے اسی کو سنائی دیتا ہے آپ اور ہم ماتھا پھوڑ چکے ہیں کتنی جگہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ارے میرے مسیح بھائیو بہنو خدا ایک ہی ہے نہیں آتا سمجھ میں ارے پربو ییشو مسیح کے نام میں جب تک بیپٹیزم نہیں لوگے پاپ شمانے ہوتے ہیں نہیں آئے گا سمجھ میں آپ اپنا بھیجا نکال کے دھر دو لیکن جس کی اکل کو خدا کھولے اس کو سمجھ میں آ جگا بات تو یار یہی لکھی ساری بائیبل میں پھر ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آئے اتنے سال ہم تو سیمنری بھی کرائے یہ بھی کرائے وہ بھی کرائے نہیں آئے گا سمجھ میں تو خدا announce کرے گا اور کر رہا ہے کرتا رہے گا but still it is a secret it will be announced announce کر رہا ہے کرتا رہے گا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک secret ہی بنی رہے گی دوسرا تموتیوس اس کا چوتھا دیا ہے دوسرا تموتیوس اس کا چوتھا دیا ہے اور اس کی آٹھویں آیت میں لکھا ہوا ہے بھوش میں میرے لیے دھرم کا وہ مکٹ رکھا ہوا جسے پرہو جو دھرمی اور نیائی ہے مجھے اس دن دے گا اور مجھے ہی نہیں برن ان سب کو بھی جو اس کے پرگٹ ہونے کو پریے جانتے ہیں جو لوگ خداون کے پرگٹ ہونے کو پریے جانتے ہیں ان سب ہی کو دھرم کا مکٹ ملے گا پاولوس کہہ رہا مجھے ہی نہیں سب ہی کو جو خدا کی آمد کو پرگٹ ہونے کو پریے جانتے ہیں appearing of jesus what is appearing of jesus کوئی چیز ہے چھپی ہوئی رہتی ہے جب تک وہ دکھائی نہ دے تب تک appear نہیں ہوتی ہے جب تک وہ پردے کے پیچھے ہے وہ hidden ہے جیسے آپ کا کوئی گیسٹ آنے والا ہے وہ آ چکا ہے لادو سرائے میں آ چکا ہے he has already come آپ کا گیسٹ جو ہے لادو سرائے میں آ چکا ہے tb hospital کے سامنے گلی میں گھس چکا ہے لیکن آپ کے اوپر ابھی تک پرگٹ نے ہوا f228 میں آ چکا ہے لیکن پرگٹ نہیں ہوا یہشو مسیح 2000 سال سے آیا ہوا ہے یہاں پہ پویتر آتما کے روپ میں لیکن پرگٹ کس کس پہ ہو رہا ہے جو لوگ یہشو مسیح کی appearing کو پسند کرتے ہیں bible کہہ رہی ہے وہ ان کے اوپر پرگٹ ہوگا باقیوں پہ نہیں باقیوں سے پوچھو ان کے لئے ایک اور مصیبت ہے وہ اوکابر مرگی کے بچے والی کہانی ہو جاتی ہے ان سے سنو بھئی ہے وہ last day ارے یار ایسی بات نہ کرو توبہ توبہ کم سے خدا سے کچھ تو ڈرو یار میں کیوں ارے یار وہ تو سنا بڑا بھیانک دن آنے والا ہے آگ برسے گی گندک برسے گی یہ ہوگا وہ ہوگا کہہاں تو اسے پریشانی کی بات کیا ہے ارے یار پریشانی کی بات ہی نہیں آگ گندک برسے گی مریں گے جلیں گے بھونیں گے تم کیسی بات کر رہے ہو ارے بھائی جنہوں نے مرنا ہوگا مریں گے جلیں گے ہم تو یہاں رہیں گے نہیں آگ بندک برسنے گرنے سے پہلے ہم تو چلے جائیں گے یہاں سے ایک خبر ہے کہ یہ شوہ سی آنے والا ہے لوگوں کے لئے بڑی بھیانک اور ڈر بالی خبر ہے کہ وہ آئے گا تو اس کے بعد دنیا کو جلا کر کے بھر بات کرے گا رکھ کرے گا لیکن جو اس کی appearing کو پسند کرتے ہیں پیار کر دو those who love is appearing ان کے لئے تو بڑی خوشی کی خبر ہے کہ وہ آنے والا ہے کیونکہ آئے گا تو ہم کو یہاں سے لے جائے گا ہم یہاں رہنے والے نہیں ہیں تو اس کی appearing کو پیار کرنا جیسے ہوتا کیا ہے کہ جب کبھی کوئی آپ کا کوئی پری آنے والا ہو پہلے بہت ہوتا تھا آج کل تو سب موبائل پر خبر ہو جاتی موبائل یہاں تک کہہ دے دیں آرے میں آ گیا ہوں یہاں چار نمبر پلیٹ فارم ہے کہاں ہو تم اب تو موبائل نے بڑا کام کو کر دیا ہے کہاں تک پہنچے آرے ابھی یہاں تک پہنچے ایمز تک پہنچے اچھا چلو کوئی نہیں پندرہ میٹ لگیں گے میں ہمار پر کھڑا ہوں جب آگے آجا ٹھیکے وہاں سے کال کر دے پہلے کیا ہوتا تھا مامو آئیں گے سومبار کو بھائیا کب آئیں گے کون سی بس سے کون سی ٹرین سے کب آئیں گے وہ سومبار کو آئیں گے سنڈے سے آنکھیں پچھائے بیٹھے رہتے تھے لوگ پہلے بہت ہوتا تھا ایسا کہ جب کوئی آتا تھا اس کے آنے کی تیاری تین دن پہلے چالو ہو جاتی تھی آج بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو معلوم پڑے میرا کوئی عزیز آ رہا ہے پیرنٹس آ رہے ہیں ہمارے یا بچے آ رہے ہیں یا کوئی ہمارے عزیز آ رہا ہے دور سے آ رہا ہے تو آپ تیار کریں گے جھاڑو پڑو تو لگا لیو وہ آنے والے ہیں پر سو دیکھو کیسی جھاڑو لگتی ہے پھر تو سینڈ بھی گر جائے گا پردے اردے بھی انچینج ہو جائیں گے چادریں بدل جاتی ہیں سارے جالے اتر جاتے ہیں آپ خبر لگنا چاہیے کوئی آنے والا ہے جب کوئی آنے والا ہوتا ہے تو اس کے سواگت میں کی آنے والا ہے ساف سفائی ہوتی ہے نیٹ کلین سب کچھ کیا جاتا ہے تو جب یہشو مسیح آنے والا ہے اور یدھی آپ جانے والے ہیں تو پھر آپ کی پیکنگ آپ کی کلیننگ آپ کا ڈیکوریشن آپ کی تیاری کیا چل رہی ہے بھائی اور بائیبل تو یہ بتا رہی ہے کہ وہ کسی سمیہ بھی آ جائے گا بائیبل نے کوئی تاریخ لکھی ہے کونسی تاریخ کو آئے گا ایک بار پہلا دیائے پریجتوں کے کام میں پڑھیں گے آپ چھٹی آیت میں لکھا ہوا ہے چلو نے کوئی پوچھا کہ پربو تو کب آئے گا یہشو مسیح نے کہا ان باتوں کو جاننا تمہارے بس کی بات نہیں ہے جس چیز کو پتا نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہے یہشو مسیح کونسی تاریخ کو کتنے بجے کتنے آئے گا نہ تو پتر جانتا نہ سورگ دوت جانتے نہ دنیا کا کوئی جن جانتا اس سیکریٹ سمیہ کو خدا نے جس کو تھرڈ سیل کا تھرڈ پورشن کہا جاتا ہے جس کے بارے میں بڑی بحثیں ہوا کرتی ہیں ساتھویں مہر کا آخری حصہ ہے یہ گرجن کے ساتھوں شبد کا لاسٹ پورشن ہے یہ سمجھ رہے وہ یہ ہے کہ یہشو مسیح کونسی تاریخ کو کتنے بج کے کتنے منٹ آئے گا کسی کو نہیں پتا معلوم ہے کہ جب یہ سمجھ جانا دوار پر ہی ہے سر پر ہی ہے آنے والا ہی ہے تم تیار رہنا یہ انسٹرکشن ہے آپ تیار رہنا میں کسی بھی سمجھ آ جاؤں آپ کو سمجھ دے دی ہیں تم تیار رہنا بس میں کسی بھی دن کسی بھی گھڑی آ جاؤں گا لیکن اس نے بریکٹ بتا دیا ایک سیزن بتا دیا ہے اب جیسے اس نے کہا میں ایسا میں برسات میں آؤں گا برسات کے سیزن میں اب آپ کو معلوم ہے برسات کا سیزن ہے جولائی اگست آپ جون سے تیار ہو جاؤ آپ جون سے تیار ہو جاؤ برسات کا سیزن یہاں دلی میں تو جولائی اگست بڑے روتے پیٹتے ہی برسات ہوتی ہے ستمبر تو سوکھا ہی جاتا ہے آپ جون سے تیار ہو جاؤ اب چاہے جولائی میں آ جائے چاہے اگست میں آ جائے تو یہ شمسی نے جو ہم لوگوں سے باتیں کری ہیں وہ ایسی کری ہیں کچھ سمٹمز بتا دی ہیں کہ میں فلانے فلانے سیزن میں آؤں گا لے جانے کے لئے آؤں گا اپنے لوگوں کو سورگ لے جاؤں گا تو پھر لوگوں کو کیا کرنا چاہیے پیکنگ کر لینا کی چاہیے سیٹنگ کر لینا چاہیے کلیننگ کر لینا چاہیے یا جب وہ آ جائیں گے اس گھر تب کپڑے بٹھو رہیں گے ارے یا دینا وہ میری شرٹ کہا ہے انہیں کہاں دھولنے گئی یا وہ والے جوتے پینٹ کا ایک تو یہ رہی دوسری دوسری پتہ نہیں دیکھ لو کہیں ڈرم میں پڑی ہوگی ارے جب آپ کو معلوم ہے نبی بتاتا ہے یدی آپ کو واسطم میں ٹرین پکڑنا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ چار بجے ٹرین جائے گی تو بھائی صاحب آپ ساڑھے تین بجے اپنی اٹیچی سامت پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں ہیں چار بجے ٹرین جائے گی تو ساڑھے تین بجے with full packing آپ کو اسٹیشن پہ پلیٹ فارم پہ تیار ہونا چاہیے آپ چاہے چار بجے ہے چاہے سبا چار یہ ٹرین کی مرضی ہے لیکن معلوم پڑا چار بجے ٹرین ہے پہنے چار بجے آپ نے کہا داڑھی بنوالے میں جا رہے ہیں میں نا داڑھی بنوالے تو حجام کے پاس پہنچ گئے نائی پہ آپ کو سابون ہی لگا رہا دیتے ہیں میں چار بجے گئے یہاں معلوم پڑا کہ چار بجے ٹرین پکڑنا ہے اسٹیشن کے باہر سامنے جو بیٹھے رہتے ہیں اسٹیشن کے باہر بہت ایسے کام ہوتے ہیں تالے والا چابی والا کینچی والا پولش والا جوتے والا سلوانے چلے گے جب تک جوتا سلوانے کے آئے تب تک ٹرین آئی اور نکل گئی تو ہم جو اس بات کو کر رہے ہیں کہ یہ شویہ آنے والا ہے ہم کو لے جانے والا ہے ہماری پیکنگ کیا ہے ہماری تیاری کیا ہے سندیش یاد رکھنا دولن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے یاد ہی آپ کے تیاری نہیں دکھائی دے رہی ہے تو there is something wrong ریپچر ہونے والا ہے تو جو لوگ یہ شویہ آمد کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے وہ اپنے پورے سسٹم سیٹنگ میں آ چکے ہیں they are ready جیسے ہی وہ آئے گا پلک جھپکتے ہی ریپچر میں کلیسیا چلی جائے گی لیکن جو لوگ کیرلیس ہیں کیرلیس ہمیشہ ہمارے جاتے ہیں اسکولوں میں جو alert بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائم سے اپنا کورس کمپلیٹ کر کے ریویجن کر کے نوٹ بوک و فلانا ڈھما کا سب سیٹ کر کے چلتے ہیں انہیں خطرہ نہیں ہے کونسی طرقو ڈیٹ شیٹ ان کے پاس ایڈوانس میں رہتی ہے لیکن انہیں کے کچھ سہ پاٹھی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایکزام سے ایک دن پہلے کہتے ہیں یاد اس کا نوٹ تو دے دو اپنے یاد اس کا کچھ تو بتا دیو رات میں پھر دیو کوئیسے موبائل یاد وہ اللہ فلان چیپٹر تھا نا فلانے وہ چیپٹر تو ہم آئیڈیا لے رہے ہو کل صبح ہے پیپر ہے اور ایسے والے پھر بڑے بڑے ایسے والے لے کر کے آتے ریجلٹ میں ایٹرنیٹی والے ان کو چن ملتے ہیں تو ہم اور آپ ضروری کی تیار ہیں ایک پرڈ ہاربر اٹیک بڑا فیمس ہے پرڈ ہاربر پہ جو جیپنیز نے اٹیک کر آتا تھرہو سی روٹ سمندر سے جب وہ پرڈ ہاربر پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا اس سے پہلے انٹیلیجنس خبر آ گئی تھی کہ بھائیہ جاپانی ایک بیڑا چلا ہوا کچھ بڑے ہتیاروں کو لے کر کے بڑے فوجی بڑے اچھی تعداد میں آ رہے ہیں آرہا چھوڑا ہم یوروپیان ہے سارے سارے بڑی آپ نے پاہ بہت بڑی اب توپے ہیں بندوقیں یہ ہے اور پرڈ ہاربر کی داستان یہ ہے کہ جب سارے فوجی سب نیوی والے داروپی کے مست راد بھر ناچ گانا سب بازییں چلی تھی اسی سمجھ جاپانی دھیرے دھیرے آئے اور آ کر کے جو حملہ کیا مار کاٹ کر کے لاشیں بچھا دیئے اور کبزہ کلیا پرڈ ہاربر اس کے لئے مشہور ہے کہ وارننگ ملنے کے باوجود بھی پرڈ ہاربر پہ دیش نے اپنے کوئی دشمن سے بچانے کی کوشش نہیں کری اور جاپانیوں نے حملہ کر کے سیکرٹلی ان کو صاف کر لیا دارہ مادی نے تو نہیں بتایا تھا اور بیل شزر کے اوپر حملہ کر کے بابل میں آیا تھا فرات نادی کے نیچے نیچے آیا نیچے سے اوپر چڑھتا ہے سیدھے محل میں گھستا ہے اور رات میں بیل شزر کو دار روپیہ مز تھا اس کو جان سے مار کر کے سارا بابل کا راج چھین لیا لیکن بتایا نہیں تھا لیکن جاپانیوں کے آنے کی خبر مل گئی تھی ان کو کہ جاپانی آ رہے ہیں کرشچن بھائیوں اور بہنوں کوئی ایسا کرشچن نہیں جس کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ شمسی آنے والا ہے سب کو معلوم ہے سب پر خبر ہے ایڈ چھپتے ہیں کنونچن ہو رہی ہے کرشچن کنونچن ہو رہی ہے فلانے سپیکر آئے ہوئے ہیں فلانے بردر آئے ہوئے ہیں چھپ جاتی ہے وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ آگا پرچار کرتے ہیں شہر میں مائک لگا کے پرچار کرتے ہیں کہ دیکھو یہ شمسی آنے والا ہے بھائی اور بہنوں تیار ہو جاؤ سننے والوں نے سنا لیکن کتنا ریٹ کر آ اس پر دیکھیں ہم لوگ بھی سنتے چلے آ رہے ہیں آپ بھی سنتے چلے آ رہے ہیں اور دنیا کا کوئی کرشچن ایسا نہیں جو سننا رہا ہوں آج کل کہ یہ شمسی آنے والا ہے تیار کرو تیار کرو اب آئے ہیار ہو جائے گی تیاری کر لیں گے تم تو ایک دم رشن پانی لے کے چڑھ بیٹے جیسے کل صبحی آ جائے گا یہ شمسی ایسے ہی آئے گا جیسے چور آتا ہے بتانے پڑے گا سیزن بتایا اس نے سیزن کے علاوہ تاریخ نہیں بتائی ہے نہ بتائے گا کبھی سیزن پہ اگر آپ تیار نہیں ہوئے اگر وہ کہے گی بھائی میں برسات میں آؤں گا اور آپ کو ابھی تو بھائی جاڑے کا سیزن چلا چلو مان لیا پھر بھی تسلی رکھو جاڑے کا سیزن ہے جاڑے کے بعد بھائی گرمی آئے گی گرمی کے بعد برسات آئے گی تو جب کر لیں گے لوکا کی انجیل جب سترہ دھیا پڑھیں گے وہاں پر لکھا ہوا ہے یہ شمسی کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ہوگا ایسا ہوگا جیسے لوت کے دن تھے ویسے منوش کے پتر کے پرکٹ ہونے کے دن بھی ہوگا تو چیلو نبو جا پربو آپ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اپنی کلیسے کو لے جانے کے لیے آئیں گے یہ کب ہوگا تو بجائی شمسی جواب دیتے کوئی مہینہ بتاتے کہ شمسی نے جواب دیا دیکھو کہاں اور کب ہوگا دو وقتی ایک ساتھ ایک کھاٹ پر لیٹے ہوں گے ایک لے لیا جائے گا ایک چھوڑ دیا جائے گا یہ جواب دے رہے دو ایک ساتھ عورتیں چکی پیستی ہوں گی ایک لے لی جائے گی ایک چھوڑ دی جائے گی دو ایک ساتھ کھیت میں کام کرتے ہوں گے ایک لے لیا جائے گا ایک چھوڑ دیا جائے گا تو بھائیہ کس ٹائم ہوگا یہ کام چکی پیستینا تو صبح رے ہوتا ہے صبح رے پانچ بجے چکی پیستی ہوں گی تب ہی شمسی آ جائے گا تو اچھا اس طرح صبح سے صبح ہوں گے آگے وہ کہہ رہے ہیں دو کھیت میں کام کرتے ہوں گے کھیت میں تو دوپہر میں کام کرتے ہیں دن میں کام کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے دوپہر میں آوگے نہیں دو ایک ساتھ سوتے ہوں گے سوتے کب ہے رات میں سوتے ارے پربو آپ صبح ہوں گے دوپہر آو گے رات میں کب آو گے اس حساب شمع تیاری کریں عزیزو دنیا گول ہے ہندوستان میں دوپہر چل رہی ہے تو امریکہ میں رات چل رہی ہے کہیں پہ صبح ہو رہی ہے کہیں پر شام ہو رہی ہے ریپچر ایک پلک جھپٹتے کی گھٹنا ایک دیش میں نہیں ہے یہ یونیورسل گھٹنا ہے پوری پرثی پر ایک ساتھ ہوگا ہو سکتا انڈیا میں اس دن صبح ہو رہی ہو تو مالوں پڑا دین مارک میں شام ہو رہی ہو ہو سکتا امریکہ میں چار بج رہے ہو تو ہو سکتا کسی آسٹریلی میں ابھی صبح رہے کے آٹھ بجے ہیں لیکن ایک سیکنڈ ہے پلک جھپکنا ہے جس سمیں پلک جھپکتے لوگ یہاں سے جائیں گے آسمان پر تو اس سمیں امریکہ والا بھی انگلینڈ والا بھی جاپان والا پاکستان والا انڈیا والا یہاں والا برما والا سب ایک ساتھ ہی جائیں گے پلک جھپکتے اس لئے یش مسیح کا جواب ہم تم جیографی پڑھ کے باد میں سمجھیں گے ہم تم سائنس پڑھ کے باد میں سمجھیں گے یش مسیح کو پہلے ہی معلوم ہے وہ میں نے دنیا کیسی بنائی ہے اسے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہیں پر چککی پیس رہی ہوگی کہیں پر کھیت میں کام ہو رہا ہوگا کہیں پر رات میں سو رہے ہوگے کئی ڈوٹی سے آ رہا ہوگا تو کئی ڈوٹی جا رہا ہوگا بیرل میری گھٹنا یونیورسل ہے اور ایک پلک جھپکتے ہی ہوگی چلو اب آپ کو جب معلوم ہے اب بتاؤ اب کب تیاری کریں یہ سبحاگ چککی پیسنا امریکہ والا ہے یا انڈیا والا ہے یا جاپان والا یا اسٹریلیا والا یار یہ تو کچھ نہیں بتایا تو اس کا مدلہ بھائی چوبیس گھنٹے ہی تیار رہو اگر آپ چوبیس گھنٹے تیار ہیں آرام سے چادر رجائی تانکے سو جائیے آپ کو رجائی میں سے لے جائے گا وہ کوئی ضرور نہیں وہ ہی جائیں گے وہ کہہ رہا ہے سوتے میں لے جاؤں گا ڈیوٹی پہ یہ نہیں کہ ڈیوٹی پہ بائبل لیے پڑھ رہے ہیں اب نوکری کرو بجا انجیکشن لگانے کے مطی کی انجیل میں لکھا ہوا ارے اسے انجیکشن لگا مریض کو یا تم نوکری پہ ڈیوٹی پہ رو محلوم پہ ڈیوٹی سکا ڈیوٹی سکا ڈیوٹی پہ بجا اس کے چوڑھائے پہ موڑنے کے پہ پرہو مہان ویچارو کاری ترے ماری دھاڑ بس خود بھی مارا بس سب کو بھی مارا جب نوکری ہو اپنا اس کام پہ دھیان رکھو اپنا دل اپنا دماغ پرہو میں لگا کر کے up to date رکھو set رکھو اس بات کی چنتہ مت کرو کی دعا ہو رہی ہے کی بائبل پڑھ جاری چرچ میں ہے کی بجار میں کہیں بھی ہو جہاں بھی ہو گئے وہیں سے ریشو اسی لے جائے گا آپ کو آپ کی زندگی up to date تیار ہونا چاہیے خاص بات یہ ہے تو جا پانی آئے وارننگ آئی نہیں سنا اور پرل ہاربر پہ کبزہ ہو گیا کرسچن آیا میٹنگ اٹینڈ کری چرچ اور کنوینچن اٹینڈ کری وارننگ بھی آئی چیتاؤنی بھی آئی کرسچن نہیں جاگا گھٹنا وہی ہوگی جو پرل ہاربر پہ مرے تھے ایسی کرسچن مارے جائیں گے اور اس کے بعد نرک تو انتظار کری رہا ہے چیک تو دونوں گھٹنا جو ہیں یہ بڑی جبردست ہیں لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم یہ شمسی کے پرگٹ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں there is something in the air a message of the holy spirit that tells us the coming is at hand سندیش ہم کو بار بار بتا رہا ہے کہ یہ شمسی آنے والا ہے آنے والا ہے تیار ہو جاؤ اب آپ یہ سوچیں کہ آج کتنے لوگ تیاری میں لگے ہوئے ہیں دنیا میں آج کتنے لوگ تیاری میں لگے ہوئے ہیں کسی کرسچن سے ہم تو کرسچن کا نام ماریں گے جوتے گھوما کیا اپنی community پہ ہی ماریں گے کیوں انہی سے بات ہو رہی ہے کسی سے کہو ارے بھیا سنو چرچ آنا بڑھیا میٹنگ ہو رہی ہے بڑھیا سپیکر آ رہے ہیں یا چھوڑو بڑھیا ریگولر جو چرچ ہوتا ہے چرچ آیا کرو آئیں گے کسی دن آئیں گے آئیں گے تم نے کہا thank you very much i'll come someday نہیں آئے آپ نے بھی یاد دلائے ایک مہینے بعد آئے نہیں آئے چرچ میٹنگ میں نہیں آئے پریئر میں نہیں آئے آئیں گے یا میری duty ایسی ہے بڑے ذمہ داری پوست after all i am CEO of this company چکر کیا ہے کبھی میٹنگ بومبے ہے کبھی انگلینڈ جانا پڑتا ہے کبھی آسٹریلیا کبھی یہاں کبھی وہاں important post ہے میری تو مشکل سے ہی time ملتا ہے آئیں گے i am not denying brother don't worry i am not denying انہیں مرنے کی فرصت مل جائے گی بس اور کوئی سی نہیں ملے گی تو لوگ نہیں آنا چاہتے ہیں اگر چھٹی ہو جائیں اگر یار اتتے تھکے ہوئے ہیں ہفتے بھر کی تھکاوٹ تو آج اتار لیں سوئی لیں روز تو بھاگتے ہیں سوپر جلدی اٹھ کے تو کوئی تو ہفتے بھر کے کپڑے جمع کر کے رکھتے ہیں بہنجی کی سنڈے کا ہی تو دن ہے آج تو دھو بھی گھاٹ لگاؤ بھائی ہفتے بھر کے کپڑے جمع ہو گئے ہیں تو کوئی گھر کی صفائی کرتا ہے کوئی مارکیٹنگ کرتا ہے آج کا تو دن ہے رشتے دار میں لیں گے چلو رشتے داری نہیں بھاکے آ جائیں تو کوئی رشتے داری نہیں بھاتا ہے نہیں کام کرتے ہیں تو تیاری کا کام کی خدا کے پاس جانا ہے کون سے پریئر میں لگے ہوئے ہیں کہیں گے آرے آپ تو پاسٹر ہو اس لئے لگے ارے بھائیہ میں نے بھی 38-40 سال نوکری کری ہے میں بھی ریگلر نوکری کرنے والا رہا ہوں رات دن نوکری کرنے والا میں بھی رہا ہوں میں نے بھی پڑھائی کری ہے میں نے بھی گھرگستی چلائی ہے میں نے بھی سارے کام کرے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے مجھ سے زیادہ کام کرے بھولا بٹ گئی کوئی ملے گا جس نے مجھ سے زیادہ اتنی جگہوں پہ ذمہ داریہ نبھائی ہو اس کے باوجود میں ہر میٹنگ میں حاضر ہر دعا میں حاضر ہر شہر میں حاضر ہر ٹائم پہ سب سے لاز تک میں حاضر چلو چھوڑو مجھے کتنے لوگ ہیں جنہیں تیاری ہے یا تیاری میں لگے ہیں کہ پربو آنے والا ہے چلو ہم تیاری میں لگے دعا پراتھنا کریں نہیں کہتے نا اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کی سوا تم کہہ رہے آؤ پیار کریں ارے یار روٹی پانی بھی کما لینے دو لیکن وہ پریمی تو ہی کہیں گے چھوڑو یار آج کیا کروگے ڈیوٹی جا کے سنو وہ آج جانا ہے کیا ہاں جانا تھا وہ کیا بات ہے بولو کیا کہہ رہی ہو میں سوچ رہی تھی اگر آج نہ جاؤ تو آرے تم کہتی تو چلو نہیں جاتے آس کبھی اس کی خاطر کبھی اس کی خاطر آرے بھائیہ کبھی پربو کی بھی خاطر پربو کی خاطر یہ باسکیٹ میں پڑا ہوا کوڑے دان میں ان کی خاطر تو چرچ آنا بھی بڑا مشکل ہے تو کتنے لوگ ہیں جو تیاری میں لگے ہیں پراتھنا میں لگے ہیں لیکن ہر کسی کے پاس بہانہ ارے یہ کام ہے وہ کام ہے ایک بڑیہ بات کیا ہے do not depend upon preacher for this بھائی ہمارا پاسٹر بہت بڑی ہے ہمارے پاسٹر تو فلی پاسٹر تیار ہیں تم تیار ہو کی نہیں ہو ہے نا پاسٹر بہت بڑی ہے پاسٹر تیار ہے پاسٹر میسیج اچھے لاتا ہے بڑیہ دعا کرتا ہے خدا سپر نیچولی ساتھ رہتا ہے تو پاسٹر تو بہت بڑی ہے پاسٹر چلا جائے گا تم تو دم لٹک کے رہ جاؤ گے یہی کہ یہی بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں نے ٹال مار رہا کیا ہے برہتر یہ سارا کام دھندہ جو ہم نے ریپچر میں جانے کا آپ نے پاسٹر پہ چھوڑ رہا ہے پاسٹر تیاری میں لگے ہوئے ہیں جائیں گے تو سب کو لپیٹ کے لے ہی جائیں گے آفٹر اور اتنا تو ہم سے بھی انہیں پیار ہے تو پادری صاحب کی اپنی گاڑی مشکل میں پڑی ہوئی ہے تمہیں کیا کھیچیں گے سو کبھل پاسٹر پہ ڈیپینٹ نہیں کرو لیکن بھیپتی کا تروپ سے make yourself ready اب آپ یہ کہو بھئیہ میں چٹ تو جاتا ہوں ہر سنڈے چٹ جاتا ہوں بڑیہ اچھا بھائی میں سے بہت بڑے دیتے ہیں بالکل up to date سٹیفائیڈ رہتا خدا دے کو پروو کرتا ہے بہت بڑیہ بات ہے اچھی بات ہے اور یہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے تو میسیج اچھا ہوتا ہے چرچ آپ آتے ہیں بڑیہ گانے ہوتے ہیں دھوم دھڑا کا سہی ہوتا ہے یہ بتاؤ جانے کے لئے آپ تیار ہو کے نہیں بجانے والے بڑیہ یوں بجانے والے بڑیہ گانے والے بڑیہ گا 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 وہ گاتے رہتے ہیں پرچارک بڑیہ میں سے لیا کہ وہ پرچار کرتا سٹیڈی کرتا رہتا ہے پر خدا سے ملتا رہتا یہ بتاؤ تمہاری تیاری کا حال کیا ہے گھوم پھر کے ساری بات آج وہیں گرے گی what is your preparation how you are preparing yourself تو پاسٹر کیا کر رہا پاسٹر جانے آپ کے پاس میسیج لے گے حاجروں چندہ مت کرو بڑیہ میسیج ملے گا گانے والے کیا کر رہے ہیں بجانے والے کیا کر رہے ہیں کون کیا کر رہا وہ سب کر رہے ہیں اچھی بات ہے کیوں ان کے تھرہو خدا چرچ کو تیار کروا رہا ہے خدا کسی کے بھی تھرہو تیار کروا تا ہے چرچ کو پاسٹر کے تھرہ پچار کرike کرائے گا گانے والوں کے تھرہ تیار کرے گا بجانے والوں کے تھرہ ضروری نہیں کہ جب تک آپ منسٹر نہیں ہو تب تک تیاری نہیں ہوگی سٹیفنس کو دیکھو بھے سٹیفنس کونسا پاسٹر تھا کون سا پروفٹ تھا سٹیفن کونسا پر پروفٹ تھا کونسا پاسٹر تھا کونسا اپوسل تھا وہ کونسا کیا تھا ایک کومل میمبر ہی تو تھا چرچ کا جیسے یہاں پر ہو تھا بھئے جارہاں کھانے پینے کا انتظام تم دیکھ لینے صاف صفائی آپ دیکھ دے لینا بجلی کا تم دیکھ لینا جنریٹر تم دیکھ لینا تم دیکھ دے لینا تو استفنوز بھی ایسی کھانے پینے کا انتظام دیکھ لیتا تھا لیکن جس سمیں موقع آیا اور اس نے بھائس اپنی گوہی دی کہ میں آسمان کو کھلا اور یہ شکو خدا کے دائنیات کھڑا دیکھتا ہوں ہی کھتنا رہت لوگو من اور آتما کے کٹھور لوگو اور جب اس نے چلانا کہنا شروع کرا وہ کر گیا کام اس وقت مرنا تھا مر گیا لیکن اس کی موت کے بعد کون کون کنورٹ ہو گیا اس کی لسٹ نہیں دی گئی ہے لیکن پولیس بین میں سے ایک ہے تو خداون تو ہے چرچ کو تیار کرائے گا کسی کے بھی تھرو کرائے گا لیکن بات یہ ہے کہ کیا میں تیار ہو رہا ہوں یا نہیں یہ ہے خاص بات تو پاسٹر اپنا کام کرے گا کرنے دو آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں آپ اٹینڈ کرتے ہیں چرچ آتے ہیں بڑھیا میسے ہو رہا تھا بڑھیا سب کچھ ہوتا بڑھیا پولپٹ چل رہا ہے سب کچھ چل رہا ہے where is your life کیونکہ بائی بیلے کہہ رہے کہ آ دیکھ she has made herself already دیکھ میں میمینے کی دلہن دکھاؤں اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ایک بار کی بات ہے ایسی گھٹنائیں بھی ہوتی ہیں ایک پاسٹر صاحب تھے منسٹر تھے اور وہ چرچ میں پرچار کر رہے تھے چرچ ختم ہوگا next Sunday آیا تو ایک بندہ تھا regular آتا تھا اور وہ کہتا کہ پاسٹر صاحب میں آج نا testimony دینا چاہتا ہوں میں اپنا جیون پربھو کو دینا چاہتا ہوں میں آج اپنا کنفیشن کرنا چاہتا ہوں اور میں ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں very good بہت اچھی بات ہے بھائی i am really happy کہ آپ کے جیون پربھو نے کام کیا ہے آپ اپنے آپ کو surrender کر رہے ہیں نیا جیون شروع کرنے جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آپ بہت خراب انسان رہے ہیں آپ بہت گنے گار رہے ہیں دار ہوئے آپ پیتے تھے سارے جوئے آپ کھیلتے تھے گھر کو آپ نے بھر بات کیا بچے آپ کے ترستے رہے مارا پیٹی آپ کریں گالا گالاوچی آپ کریں آپ نے اتنی خراب زندگی جیئے کہ آپ کے سمپرک میں جو راہ سب پریشان ہی رہا ہے لیکن چلو anyhow بہت اچھی بات ہے کہ آج اپنی زندگی آپ خدا کو publicly سمرپت کر رہے ہیں چرچ میں سب کے سامنے کہلا جی آپ پاس سب تو انہیں کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ریگولر چرچ آ رہے ہیں کافی سمی سے کئی مہینوں سے کہجی ہے تو ایسا میرا کونسا والا میسیج تھا جو میں نے پریچ کر رہا جس نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں یا میں نے ایسی کونسی آیت لے کر کے کونسا پورشن لے کر کے جس نے آپ کے دل پہ ایسا پرباو ڈالا کہ آج اپنی زندگی آپ خدا کو دے رہے ہیں یا ہماری چرچ کوائر بہت اچھی ہے انہوں نے ایسا کونسا گانا گایا کونسے باجے بجائے ہیں جس نے آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آج اپنا جیوانا پرباو کو سمرپت کر رہے ہیں تو بیچارہ اس کی آنکھ میں ڈبڈبا رہی تھیں آنسو بہ رہے تھے کہہ رہے پاسٹر صاحب آپ نے بہت اچھ اچھے میسیج پرچار کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لوگوں نے اتنے بڑھیا بڑھیا گانے گائے ہیں باجے بجائے ہیں کہ اس میں کوئی دھرائن ہی بہت بڑھیا ہے لیکن نہ تو آپ کی پریچنگ نے نہ ہی گانوں نے مجھے اس طریقے سے پرچار تیار کیا کہ میں اپنا جیوان پرباو کو دھونوں یہ کیا ہو بھی تو پھر آپ ان پبلک کو کیا بتائیں گے کہ آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ آپ اپنا جیوان پرباو کو دے رہے ہیں جب میرے پرچار کا سر نہیں ہوا کسی آیت کا سر نہیں ہوا گانوں کا سر نہیں تو پھر کیسے ہوا کہا لگے کہ پادی صاحب میں جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں میرے ساتھ ایک اور کرسچن آدمی کام کرتا ہے اور وہ واسطہ میں کرسچن ہے اور میں اس کا بڑا مزاک اڑاتا تھا بہت اوٹ پٹنگ بادے کا بھی ہولی رولر کا بھی نٹ اور یہ اور وہ کلٹ پلٹ میں جتنا ہو سکتا تھا میں نے خوب اس کو گالی گلوچ کری برائییں کری اس کو پریشان کیا میں نے سب کچھ کیا اس کے ساتھ اور وہ سنتا رہا اور مسکراتا رہا اور اپنا کام کرتا رہا اس نے میرے ساتھ ذرا بھی غلط برتا اور بہوہر نہیں کرا آخر کار میں ہڑ گیا کافی سمیں کے بعد جب میں نے اس کرسچن بساتھی کو اپنے اتنا پریشان کیا میں نے دیکھا کہ میری کسی بھی بات کا کسی بھی ایکشن کا اس کی زندگی میں نہ کوئی disturbance ہے نہ کوئی پریشانی ہے کیا بات ہے ultimately پادری صاحب اس بندے نے میرے دل میں ایک جگہ بنالی اور مجبور کر دیا مجھے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ ایسے کیوں ہیں تو بولتا کہ میں ایک کرسچن انسان ہوں پربویش مسی نے میرے لئے جان دی ہے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے میں اس کی راہوں پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں اور وہی میرا ہاتھ تھام کے چل رہا ہے تو میں نے کہا کہ بھائی صاحب میں بھی آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں تو پادری صاحب بات یہ ہے کہ اس ویکتی کی پرسنل لائف نے میرے اوپر اتنا بڑا پرباہ ڈال دیا کسی پرچار نے نہیں کسی گانے نے نہیں کسی اور چرچ ایکٹیوٹی نے نہیں اس ویکتی کی پرسنل لائف ٹیسٹیمنی نے اتنا سا ڈالا ہے کہ میں بھی اس کے جیسا بننا چاہتا ہوں اس لئے گھائی دیمات تو میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری آپ کی جو پرسنل لائف ہے جو ہمارے کالیج میں ہے ہمارے ورک پلیس پر ہے ہمارے گھر میں ہے مارکٹ میں ہے سماج میں جہاں کئی بھی ہے ہماری زندگی کی جو چرتر جو بہیویر ہے جو نیچر ہے جو کیریکٹر ہے وہ اپنے آپ میں ٹیسٹیمنی ہے اگر یہ شماسی ہمارے اندر رہتا ہے ہم نے سمرپن کیا ہوا ہے تو ہماری وکیبلاری ہماری نگاہیں ہمارے ہاتھ ہمارے پیر ہمارے کان ہمارے ویچارہ جو کچھ بھی ہیں وہ سب یہ شماسی گائیڈیڈ ہو جائیں گے اپنے آپ ہی ٹیسٹیمنی پڑے ہو جائے گی لیکن باتیں تو کریں آج مٹی مرکوس لکا یہونہ موس اور ابراہیم اور ریدھاک اور یاکوب اور زندگی میں کڑواہٹ ہو زندگی میں دویش بھرا ہوا زہر بھرا ہوا لالج بھرا ہوا دھوکہ بھرا ہوا سوارد بھرا ہوا تو یہ ہیپوکریٹ والی لائف کسی کو اٹریکٹ نہیں کر سکتی ہیپوکریٹ کبھی نہیں لے سکتی تو ان کی بات چلتی رہی تو چاہے کوئی بھی پاسٹر ہو اچاہے ڈیکن بورڈ ہو کوئی بھی ہو آپ کو تیاری میں مدد تو کر سکتے ہیں لیکن جو اچانک سیکریٹ سڈن کمیگ آف جیزس کرائیسٹ ہے اس میں جانے کی جو تیاری ہے وہ تو بھائی ساب اور بھینجی آپ کو ہی کرنا پڑے گی کیونکہ جیسے وچن بتاتا بھی ہم نے پڑھا تھا کہ پربو آپ ہی سورک سے اترے گا چواتھ ہے دیان پڑھا تھا سولیو آئے تھے کیونکہ پربو آپ ہی سورک سے اترے گا اس میں للکار پردھان دودھ کا شب سنائی دے گا خدا کی ترحیف کیونکہ یہ تین چیزے ہیں یہ تین چیزوں کا سیکوینس ہے جس میں یشو مسیح آئے گا اگر میں سوچتا ہوں تین سنڈے تو ہوئی گئے ہیں تین چار سنڈے ایک ریفرنس آیا تھا ڈیوٹرون آمی تھرٹی ٹو سے ہم بول رہے تھے کی خدا مند کہتا ہے کی میرا اپدیش مہ کی نائی برسے گا ہوش تیسرے دھیا میں لکھا ہوا ہے کی یہوہ جو ہے جس نے پھاڑا ہے وہ ہی ہم کو بچائے گا آؤ ہم پھریں ہم اس کی اور چلے کیونکہ وہ ہمیں تیسرے دن اٹھا کر کھڑا کرے گا تو یہوہ جو ہے خدا جو ہے آئے گا کیسے آگے جیسے برسات کی بوندیں پڑھتی ہیں تو برسات کی بوندیں جیسے پڑھتی ہیں بائیبل بتا رہی ہے ایسے میرا اپدیش آئے گا آپ لوگ جو بیٹھے سن رہے ہو ابھی آپ لوگ جو سن رہے ہو آپ ایک اپدیش سن رہے ہو میسج سن رہے ہو بولنے والا تو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے لیکن جو آواز اور شبد نکل رہے ہیں یہ سمجھ لیے برسات ہو رہی ہے آج تو گانہ بھی کر دے روح کی بارش برسا چاہتی ہے ہے نا تو ان شبدوں میں ہو کر کے اپدیش میں ہو کر کے خدا برستا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب یہ شمسی اترے گا تو there will be a great shout للکار what is للکار کیا ہے کسی جب دوشمن سے لڑائی ہوتی اس ٹائم للکار ماری جاتی ہے للکار کا سممن دوستی سے نہیں ہے للکار کا سممن کوئی مارکٹنگ سے نہیں ہے للکار کا سممن آجا میدان میں آجا جتے دم ہو تیرے میں للکار دی جاتی جا کہا لڑائی دھرکوا کون سے مائی کا دودھ پی رکھا دیکھ لیتا ہوں آج للکار کا مطلب ہے ایک لڑائی کے لئے چیلنج ہے ایک لڑائی ہے اور سندیش بتاتا ہے کہ یہ جو بائیبل کے دوارہ جو سات دودھوں کے دوارہ جو میسیج آیا ہے ریولیشن سیکنڈ تھرڈ چپٹر والا یہ جو سمیہ کا سندیش ہے یہ وہ للکار ہے جو شیطان بائیبل کہتی ہے this is lot's supper not breakfast or lunch میں دکھاؤں آیتیں ادھر لاؤ نرگمان بارہ پالو یہ چالیسی آیت سے پالو یہ نرگمان بارہ کی ڈھار آیت سے پالو یہاں پہ پردیتوں کام بیسوں آدھے سے کتنی آیتیں دکھاؤں میں پربو بھوج holy communion cannot be taken before sunset سیتان تُنے بہکا رہا میں تُنے چیلنج کرتا ہوں آ پربو بھوج کے نام پر آ بیپٹیزم کے نام پر آ گوڈ ہیڈ کے نام پر آ ٹرانسفورمیشن کے نام پر جس نام پہ آنا آ آئی چیلنج یو یہ للکار ہے تو جو message of the آر ہے مارٹین لوتھر نے للکار ماری تھی اس رومان catholicism پہ 95 point جو نیوکیسل چیچ پہ لگائے تھا 95 point لگا دیئے تھے پوپ اس کا جواب دو ورنہ میں protest کر کے آؤٹ ہو رہا ہوں اور جتنے میرے ساتھ ہیں سب کہتے لے غلامی سے آؤٹ ہو کر کے وہ protestant سب کے سب کرشن الگ ہو گئے چیلنج ہے للکار ایک shout ہے اور shout کیا ہے message جو آپ اور میں سن رہے ہیں مان رہے ہیں ہمارے سمیہ ساتھویں کلیسی ایکال میں لودی ساتھویں دودھ کا message آیا ہے الیا کا message میں اسی لیے جب ان message کی باتوں کو لے آپ کسی بھی christian کے پاس جائیں گے کہیں بھی بات سنو یہ تم یا نئی باتیں کر رہے ہو ایسی ہم نے پہلے نہیں سنی ہوں کیوں کیونکہ دو ہزار سال سے جو شیطان نے برگلا رکھا ہے لوگوں کو اس کے ویروض میں یہ سپر ہے سپر کمین سور ڈھومنے کے بات کھانا اور بائی بل لکھا this is a commandment to be observed throughout the generations یہ خدا کی آگیا جو یوگو یوگو تا پیڑی در پیڑی اس کا ماننا اتی آوشک ہے یہ شبد لکھے ہوئے اتی آوشک ہے اس میں relaxation نہیں ہے اس میں جس کو جو سوٹ کرتا ہم لے لینا بس اور روٹی لینا تو روٹی لینا وہاں پہ ڈبل روٹی نہیں لینا ہے بسکوٹ نہیں لینا اور داخرس لینا تو داخرس ہی لینا رسنا روپ جا نہیں لینا وہ نیکٹر وائن نی لینا جو پروپر وائن ہے پھر وہ ہی لینا ہے پیر دھونا تو دھونا ہی دھونا ہے بھائی ساب مان لیا دھو گئے مان لیا کھالیا مان لیا پی لیا نہیں چلے گا سنسکار تو سنسکار ہی تین ordinances ہیں بائیویل major baptism in the name of jesus holy communion feet washing یہ کبھی change نہیں ہو سکتے بالکل جیسے as it is observe کرنا میٹنگ مہینے میں ایک بار کرو دو بار دو منٹ کی کرو دو گھنٹے کی کرو اس میں relaxation ہے لیکن ordinances میں کوئی relaxation نہیں ہے تو شیطان کو چیلنج ہوتا ہے کہ ہم تو دیں گے بائیویل لے پیتا پتر پویتر 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 دوسری دیکھا دیکھا بھی ملے تمہاری والی وی this is a shout کمیون صحی والی ہے it's a shout تو اس shout کے اندر یہشو مسیح چھپا ہوا ہے یہشو مسیح کوئی آدمی نہیں دکھائی دے گا اس message کے اندر جو faith ہے جو understanding ہے جو knowledge ہے جو conviction ہے that is a form of Jesus Christ یہشو مسیح shout کے ساتھ اترے گا دوسری چیز ہے پردھان دودھ کا شبد کیا ہے پردھان دودھ پردھان دودھ کا شبد یہشو مسیح ایک دن لازر کی cover پر جاتے ہیں اور بہت سے چلا کر بلتے ہیں لازر بہرہ اور لازر چار دن کا مرہ سڑا covers میں سے باہر نکل کے آگیا that is the voice of the archangel پردھان دودھ کا شبد ہے یہ voice of resurrection ہے اور ابھی پہ ترہی پھوکی جائے گی موردیا بنائشی دشاں میں زندہ ہوں گے یہ گھٹنا گھٹنے والی ہیں اور ترہی بائیبل میں شروع سے ترہی کا مطلب ہے چلو festival میں چلو یہاں سے دنیا چھوڑ کر کے آسمان پہ marriage کا time آ چکا ہے تو یہشو مسیح آنے والا ہے shout ہو چکی ہے اب پردھان دودھ کا شبد جس دن ہوگا اس دن تو سمیہ بچے گئی نہیں بہت سے لوگ سوچتے ہیں آرے بردر ایسا ہے کہ جب وہ time آئے گا تیاری کر لیں گے you will not get that much time اتنا سمیہ ہوگا ہی نہیں کیونکہ پلک جھپکتے کی بات ہے بھائی پلک جھپکتے گھٹنا گھٹ جائے گی آپ تیاری کب کروگے بہت سے لوگ بڑے دھوکے میں ہیں جب وہ سمیہ آئے گا تھوڑا بہت تو time ملے گا بھائی دو ایک گھنٹے کا بہت دو ایک گھنٹے میں توبہ کر کر آگے سہی ہو جائیں گے بائی بل بتاتی ہے کہ ہے بھائیو منوش کا پتر کس گھڑی آ جائے گا کوئی نہیں جانتا جب جانتا ہی نہیں تو تیاری کب کروگے اسی لئے دلہن سے کہا جارہا تم ہمیشہ تیار رہو اور دلہن دیکھو تم نے تیار کیا کیا کی نہیں کیا تو اس والے دھوکے میں ہم میں سے کوئی بھی نہ رہے ارے بردہ جب ریپچر کا time آئے گا نا resurrection تو ہو گئی ہوگا تیس چالیس دن کے بعد ہی تو اوپر جائیں گے آپ کو بتاؤں جن کا resurrection ہوگا وہ باقیوں کو دکھائی نہیں دیں گے یہشو مسیح مرنے کے بعد زندہ ہوئے جب تک مرے نہیں تھے یہشو مسیح کو ہزاروں لاکھوں لوگ ڈیلی دیکھتے تھے بھیل کی بھیل چل رہی ہے کفر نہوم میں کبھی ناصرات میں کبھی یروشلیم میں کبھی بیت سیدہ میں کئی سور میں کئی سیدہ میں روگ یہشو مسیح کے پیجے بھیل کی بھیل مدھو مکی تیارہ چل رہے ہیں لیکن جب یہشو مسیح مرنے کے بعد زندہ ہوئے ہیں تیسرے دن چالیس دن تک اس دنیا پہ لوگوں کی نے دکھائی دیا ہیں کیول اپنے چیلوں کے علاوہ کسی کو نہیں دکھائی دیا آفٹر ریزریکشن یہشو مسیح جنرل پبلک کو کوئی نہیں دکھائی دیا کیول جو بارہ چیلوں کو کلیوپاس کو یا جو مریم اور مارتھا چلومی تھی جو اس کا کور گروپ تھا جو برائیڈ اس زمانے کی تھی اس چنی ہوئی برائیڈ کے علاوہ یہشو مسیح آفٹر ریزریکشن کسی کو نہیں دکھائی دیا تو میرے بھائی میری بہنجی اگر یہشو مسیح نے پنرطھان کر دیا اور آپ اس میں نہیں ہیں تیار تو نہ دکھائی دے گا آپ کو اور نہ لے جائے گا آپ کو کیوں دکھائی بھی انہی کو دے گا جو جانے والے ہیں اور جانے والے کون ہیں کیا ہے وہ جانے والے ہیں ہی نہیں میرے آپ کے لئے بڑھ خطرنا یہ چیلنج ہے اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تیار ہو جائیں گے تیاری کر لیں گے تو یہ اس بات کا پہلا ہی ثبوت آپ دے رہے ہیں آپ جانے والے نہیں ہیں تو جو جانے والے ہیں آسمان پر ریپچر میں جانے والے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ اپنی تیاری کو کمپلیٹ کر لیں آپ کو معلوم ہے مورک کماری سمجھدار کماری ہیں دونوں تھیں دونوں بہت بڑیا تھیں ایک جیسی تھیں کسی میں کوئی خرابی نہیں تھی ایسا نہیں کہ جو مورک کماری وہ دارو پیتی تھی یا سموکنگ کرتی تھی یا چرچ نہیں جاتی تھی دعا نہیں کرتی تھی بائیویل نہیں پڑتی تھی وشواس میں کمجور تھی اس کے اندر کچھ کھٹکرم پائے جاتے کچھ نہیں جتنی ساف ستری مورک سمجھدار کماری اترین ساف ستری مورک کماری تھی ایک بات کی بھی کمی نہیں تھی بس کے والے کمی رہ گئی تو اس کے پاس ایسٹورڈ آئل نہیں تھا کیا ہے تیل جب آپ کو دکھائی دینے لگے کہ میرا پیار خدا کے پردی کچھ کم ہو رہا ہے میں گھرگستی میں زیادہ پھس رہا ہوں میں نوکری چاکری میں زیادہ پھس رہا ہوں دنیا داری فیشن باجی میں زیادہ پھس رہا ہوں لڑائی جھگڑوں میں زیادہ پھس رہا ہوں میرا پیار میرا ڈیڈیکیشن میری ٹائمنگ میری سنسیریٹی خدا کے پردی کمزور ہو رہی ہے تو یاد رکھیے آپ کا جوش ٹھنڈا ہو رہا ہے آپ کا تیل ختم ہو چکا ہے جب آپ کے دل میں جگیاسہ نہ رہے جوش نہ رہے خدا سے رات دن ملاقات کرنے کی پاگلوں کی طرح تمنن نہ رہے تو آپ کے دل میں سے وہ تیل جو ہے کپی میں وہ تیل سوک گیا ہے تو مورک کماری وہ ہے جس کا تیل سوک گیا ہے اور سمجھدار کماری وہ ہے جو جوش سے لبریز ہو کے چلک رہی ہے تو جو دلہن ہے اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ بھائی اپنے تیل کو ختم مت ہونے دو اپنے جوش کو تھنڈا مت پڑھنے دو نوکری کھینچے گی آپ کو گھر گرستی کھینچے گی مسیبت کھینچے گی سماج کھینچے گا آپ کے جیون میں تھنڈک لانے کے لئے خدا سے دور کرنے کے لئے ہر فیکٹر شیطان لگا دے گا آپ کے پیچھے بلکل مدھو مکی کا چھتہ چھوڑ دے گا آپ کے پیچھے کہ آپ کے زندگی میں سے کسی پرکار سے خدا کا جوش ختم ہو جائے آپ لڑیے اس لڑائی کو یہی تو چیلنج ہے ہر کسی کے سامنے آپ اس جوش کو تھنڈا مت ہونے دو اگر تھنڈا ہو گیا تو آپ کی کپی کا تیل سوک گیا تو اس کو سوکھنے مت دے نا کیونکہ بار بار اس بات کو یاد رکھنا دیکھ دلہن نے اپنے آپ کو تیار تو تیار ہے اگر تو جوش چھلکتا دیکھائی دے گا اور اگر تیار نہیں ہے تو جوش کی وہاں پر بہت زیادہ کمی آ جائے گی تو یہ والی بات کی جب موقع آئے گا تب ہم تیار کر لیں گے نہیں شاؤٹ ہو چکی ہے یہ جو انتم سنہ کا جو میسیج آپ سن رہے ہیں یہ اپنے آپ میں وہ للکار ہے وہ شاؤٹ ہے جو ہو چکی ہے اور اس کے اندر یہ شو مسیج چھپا ہوا ہے میسیج میں یہ شو مسیج چھپا ہوا ہے یہ شو مسیج نے کہا یونہ 663 میں میں نے جو تم سے باتیں کہیں ہیں وہ جیون بھی ہیں اور آتما بھی ہیں لوگوز جو کہا جاتا خدا کے وچن کو وہ کہا جاتا لوگوز جو سندیش ہے اس کے اندر یہ شو مسیج چھپا ہوا ہے آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا انسان آدمی کے روپ میں دو آنکھ ہاتھ کارن پیر والا لیکن میسیج کے اندر یہ شو مسیج چھپا ہوا ہے اپنے کریکٹر اپنی پاور اپنے ایٹریبیوٹ اپنے گھڑوں کو لے کر کے تو وہ گھڑ جب ہاں میسیج سنتے ہیں میسیج سننے کے بعد اگر وہ گھڑ ہمارے اندر آ رہے ہیں وہ بہیویر آ رہا ہے وہ چڑتر آ رہا ہے وہ وچار دھا رہا ہے آ رہا ہے وہ سو بھاو آ رہا ہے اس کا مطلب یہ شو مسیج ہمارے اندر آ رہا ہے یہ شو مسیج کوئی ایسا نہیں کہ لے کے آپریشن کر کے اس کے اندر ڈال کر کے سل دیا یہ شو مسیج آ گیا اس میسیج میں ہوتا ہوا یہ شو مسیج ہمارے اندر آ رہا ہے یہ برسات پڑ رہی ہے بہت چارے پڑ رہی ہیں اور ان میں ہوتا ہوا یہ شو مسیج اندر آ رہا ہے اور اگر آ رہا ہے تو منش کا پتر ہمارے جیون میں جنم لینے والا ہے جب یہ شو مسیج ہمارے جیون سے دکھائی دینے لگے ہمیں سبحاؤں سے باتوں سے پاور سے دکھائی دینے لگے تو اس کا مطلعہ یہ شمسی وہ چھوٹا بچہ ہماری کرب میں ہماری کوک میں آ چکا ہے یہ نظر آنے لگا ہے اگر آ گیا ہے تو ضرور دکھائے جب کوئی بہن گروتی ہوتی ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ دکھائی نہ دے لوگ تو دور سے دیکھتے ہیں اچھا کون سا لگتا ہے سیونت چل رہا ہے سکت چل رہا ہے لوگ اتنے پارک ہی ہوتے ہیں لوگ اتنے پارک ہی ہوتے ہیں دیکھ کے بتا دیں گے لگ رہا بھائی ساک تھرڈ بند ہے ارے نہیں آرے ایسی باتیں کھانا پین اچھا چل رہا ہوگا ہیلت بن رہی ہے ہیلت نہیں بن نہیں ہم تمہیں بتائیں پوچھو جنا ارے یار گجب یار تم تو یار کیا ڈاکٹری کر رکھئے کیا ڈاکٹری نہیں ہے وہ پتہ پڑ ہی جاتا ہے تو یہ شمس یار ہماری زندگی میں آئے یور بچہ ہماری زندگی میں ہمارے گرب میں آئے گا تو کیا یور بھائی ساکتری نبی کہتا دکھائی دینا چاہیے اور یہ بھی دکھائی دینا چاہیے کہ یور بھی تین مہینے کا ہے چار مہینے کا پانچ مہینے کا چھ مہینے کا سات مہینے کا اٹھ مہینے کا اور جب یور بھائی کہ جمعی تمری TV Kid 9 مہینے کا تو بلکو لرگی دکھائی دیتا ہے دیسی اگزامپل وہ ساتھ سمجھ میں آتی ہیں جب نائنث منتھ آ جاتا ہے بہنجی تو دور سے دکھائی دینے لگتی ہیں اور اگر ہم اور آپ نو مہینے کا بچہ یشیو کو لے کر گھوم رہے تو دور سے دکھائی دے جائیں گے اور اگر نہیں دکھائی دے رہا تو معاملہ پھر کہانی کہانی چل رہی ہے تو کیا ہے کہ یشیو مسیح دیکھیں بائیبل بتا رہی ہے پلک جھپکتے آئے گا سیکریٹلی آئے گا خاموشی میں آئے گا اور لے جائے گا پتہ بھی نہیں پڑے گا کہ لے جانے والوں کو لے گیا پتہ بھی نہیں پڑے گا لوگ شانتی 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 کرتے رہ جائیں گا بمبارٹمنٹ سا بھڑاں بھڑاں آگ اور گندھک چور ہو جائے گی تو میں اور آپ آج اس دور میں ہیں میں ہی بتانا چاہتا ہوں یہ انپورٹنٹ اس بات کو سمجھ لیے ہم اس دور میں ہیں کہ یہ شمسی کبھی بھی اپنی دلہن کو پلک جھپکتے لے جا سکتا ہے انٹائم بلیور اس بات کے دھوکے میں مت رہنا کہ جب تیس چالیس دن کا پیریڈ آئے گا تو ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں گے اس دھوکے میں انٹائم بلیور مت رہو بہت سے لوگ اس دھوکے کے شکار ہیں کہ بھئیہ وہ بلاسٹ ہوگا لوس انجلیس ڈوبے گا بلکل صحیح بات ہے لوس انجلیس ڈوبے گا پرشاند مہا ساگر میں چالیس میل نیچے چلا جائے گا یہ پکی بات ہے علاسکہ سے لے کے میکشکو کی کھاڑی تک پندرہ سو میل لمبا چار سو میل چوڑا ٹکڑا ٹوٹ کر پرشاند مہا ساگر میں گر کے ڈوبے گا یہ ہنڈیٹ پرسنٹ پکی بات ہے اس ارثکویک کے دوارا جو پندر اتھان لے کر کے آئے گا لیکن جب پندر اتھان ہونے کے بعد لوگ جو ریزریکٹ ہو کر کے آئیں گے اس کے بعد ٹرانسفورمیشن کسی کا نہیں ہوگا یہ شاید نہیں اگر معلوم ہے تو آج نوٹ کر لیجئے اس پیرڈ میں نوٹ ٹرانسفورمیشن نئی سول پکڑا جانا نئیوں کا سور کے راج میں آنا یہ سب نئی ہے اس سمیں کیول گریٹ گیدرنگ جو کہلاتی ہے کیول ان لوگوں کی آپس میں فیلوشپ ہونا ہے جو آلریڈی سیلیکٹ ہو چکے ورنہ کیا ہوگا تیس دن بہت ہوتے بھائی صاحب ایک دن کی خبر ایک گھنٹے میں وائرل ہوتی نیٹ پہ مان لو ریزریکشن ہو گیا پندر اتھان ہو گیا اور نیٹ پہ اور گوگل پہ اور ٹی وی پہ اور سارے سٹار پلس پہ اور اس پہ اور اس پہ سب پہ کر دی ریلے ارے مرتے گرتے کچھ لاکھ تو قبول کری لیں گے جب لوگ بھاگ اس بات سے کہ 21 دسمبر کو دنیا تباہ ہونا جاری اس میں لوگوں نے کیا کیا کر دیا تو اس والی پہ کہتا ہے بیوکوفی میں ہی کریں چاہے چاہے بیوکوفی میں ہی کریں لیکن کتنے لوگ یہچو مسیح کو سویکار کر کے جیون دے دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا وہ ریزریکشن جو ہے کیوال سنتوں کا ہے اور ریزریکشن کے بعد نو سالویشن فور نیو کسٹمر ریزریکشن ہو جائے گا آپ بائیبل میں پڑھئے اور دیکھیں اس کو گوھر سے دیکھیں یہشو مسیح کے پندر و تفان کے بعد کی گھٹنا کیوال ایک ڈیڑ ایک آدھا چیپٹر میں ہی ساری ہے بس متی اٹھائیس پڑھو اس کے بعد متی کی انجیلی ختم ہے مرکوز سولہ کے بعد مرکوز کی کتابی ختم ہے لوکا چوبیس پندر و تفان کے بعد لوکا کی کتابی ختم ہے یہونہ کی بیس کے بعد کتابی ختم ہے کونسی انجیل میں یہشو مسیح جی اٹھنے کے بعد کی چالیس دن کی داستان ہے پڑھا کسی نے کبھی چاروں انجیلوں کے آخری چیپٹر کے آخری ٹکڑے ہیں کہ یہشو مسیح زندہ ہو گئے کبر کھل گئی پتھر ہٹ گیا فرشتے آگے زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈ رہی ہو بھائیوں سے کہہ دو تم سے پہلے گلیل پہنچوں گا اور ultimately گلیل پہ مل کر کے اوپر جاتے ہی دکھائی دیئے پھر لوکا کی انجیل میں جس پرکار سے جاتے دیکھا ایسی لوٹ کے آئے گا لیکن ان چالیس دن میں جو یہشو مسیح رہے چالیس دن میں کن سے ملے کتنوں کو convert کیا کتنوں نے یہشو مسیح کو accept کیا کتنوں کو ادھار ملا چیلوں کا چیپٹر شروع ہوگا بھائی سب پینتے کست کے بعد چیلوں کا چیپٹر شروع ہوگا پینتے کست کے بعد اس کے بعد نئے چیپٹر میں چیلوں کا یگ ہے جہاں پر لوگ salvation پائیں گے بات چل لی ہے resurrection and ascension کی rapture کی ابھی گھٹنا گھٹے گی پندرتھان ہوگا اور اس کے بعد rapture اس پندرتھان اور rapture کی گھٹنا کے بیچ میں کتنے لوگ بچے یا بچیں گے ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں جو نپ گیا سو نپ گیا اس لئے جب پندرتھان ہوگا اس کے بعد 30-40 days میں ہم کچھ کر لیں گے no not at all پندرتھان ہونے کے بعد تو chance ہے ہی نہیں تو پھر کب کرو گے تیاری کیا بھائی رگو کب کرو گے تیاری ہے بینجی بھائی دیکھ اس کی دلہن نے پہلے ہی تیار کر رکھ ہے اپنے آپ کو چاہے آ جاؤ چاہے کلاؤ چاہے پرسوں چاہے ترسوں چاہے اگلے ہفتے آؤ اس نے season دیکھتے ساتھ ہی اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے ان رتھان کے بعد no salvation وہ جو کچھ نہیں ہونے والا تو میرے بھائی بہن بڑا اچھا اور بہت خطرناک میسیج ہے میرے رب کے لئے آج دیکھ دلہن نے تیار کر لیا ہے جس نے کر لیا well and good اس کے تو چاہے آج آ جاؤ چاہے ہمارے مرنے کے بعد آؤ اپنا تو case پکہ ہے اور جس نے نہیں تیار کیا ہے دیکھیں گے یا بھی مکان بن جا اس کے بعد دیکھیں گے یا بھی بزنس سیٹ اپ کر لیں اس کے بعد دیکھیں گے عزیز جس نے تیار نہیں کیا سیزن پہ وہ مر جائے گا چھوٹ جائے گا رہ جائے گا جو ہم میسیج پڑھ رہے ہیں ہے بھائیو تم تو اجیان نہیں ہو نا کہ اندھکار کی سنتان ہو یا جوتی کی سنتان ہو اندھکار کی سنتان اندھیرے میں رہتی ہے جو متوالے ہوتے ہیں وہ رات میں ہوتے ہیں ہم نہ رات کے ہیں بلکہ ہم دن کے ہیں ہم جاننے والے ہیں ہم نولیجیبل ہیں ہمارے اوپر ظاہر ہے کتنی بڑھیا بات یہ مسیح نے کہی ہے کہ جب تم ان گھٹناوں کو ہوتی دیکھو تو سمجھ جانت تمہارا چھٹکارا کوئی تاریخ بتائی اور جب ان گھٹناوں کو ہوتے دیکھو چھٹکارا نکٹا تو کیا کرنا اپنی نگاہیں اپنے سر اوپر کی اور اٹھانا مطلب تم اور خدا کا تعلق ٹھیک کر لینا اس کی طرف نگاہیں لگا کر اس ست سرو پر اٹھانا جب سمٹمز دیکھو تو تو دولہن کو سمٹمز دکھائی دے رہے کی نہیں دکھائی دے رہے اور اگر دکھائی دے رہے ہیں تو میں کہوں گا جلدی تیار ہو کر اپنے آپ کر ایک چھوٹی سی سٹوری کے باد ختم کر ہوں میں سنی بھی ہوگی بھائی 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 بتاتے ہیں کہ میں رینچ پر کام کرتا تھا رینچ جہاں پر یہ بھیڑے گائے بھیل پالے جاتے رکھے جاتے ہمارے گوجروں کے رینچ ہاؤس کھلاتے رینچ جو کا مطلب ہوتا ہے وہاں پر ایک بڑیا کوٹھی بنی ہوئی ہے 150 لوگوں کا سٹاف رہتا ہے اور وہ ان لاکھوں گائیوں کو بیلوں کو چراتے ہیں ان کو پالتے ہیں وہاں بچے ہوتے ہیں ان کے دودھ نکالے جاتے ہیں ان کے بہت سارے بزنس ہوتے مکھن کی فیکٹری بھی وہیں لگی رہتی دودھ نکالنے کی فیکٹری بھی وہیں لگی ہے وہاں سے نکال کے پیک کر سیدھے سپلائی ہو جاتی ہے تو ایسی جو رینچ ہوتی ہیں بڑے 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 بلٹی بلٹی بلیونیر جو بزنس مین ہیں وہ ان کے چرانے والے جو چروہی ہوتے نا ان کو کاؤ بوئیز کہتے ہیں پیدل چل کے تو کام ہوگا نہیں وہ تو گھوڑوں پہ بیٹ کر گھائے بیل بھینسوں کو دیکھا جاتا ہے اتنے ہزاروں بھینسوں کو بھینس تمہا کم ہوتی گھائے گھائے رہتی ہیں پانچ ہزار گھائے کو پورا ڈریس آپ نے دیکھی رکھا ہے ایس پہ لے کر گھر کتے رکھ کر پورا کام کیا جاتا ہے کتے بھی ٹرینڈ ہوتے ہیں تو بھائی بھین ہوس پہ کام کر چکے انہیں بھی شوق تھا چلتا رہتا تھا اور کئی بار میرے کو آواز بھی آئی کہ خدا بلا پنی لگا پھر بجاتے سونا کسی نے جو ہوسٹل میرا باقی سونا ہوگا کنگی جس بال بناتے نا اس پہ پنی لگا خاص سو ٹریس پنی سے بڑی اچھے باز جس پہ ٹریس کرتے نا وہ ٹریس والی پنی لگا پھر پھر پھوک کر بجاتے آواز نکلتی کچھ بڑے ٹرینڈ ہوتے بڑے بڑے باز لڑکے ایجاد کر لیتے بندہ بیٹھا یہ شرک سلیب کے بند کر آرہے کم مل اڑکے سو گیا اس کے بعد بھی اس کی آواز آئے چلی جا رہی ہے بجار پٹھا بتاؤ کاؤ بو گائے چراتا ہے رات میں کہاں 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 ہم جس رنج پہ کام کرتے تھے ایسے مل تو رنج پہ رہتے منجر ٹائپ کے رنج پہ ایک منجر رہے پھر وہاں رنج رنج رہے اس کے انٹر پچاس ورکر رہے کچھ اور ہزار وں گائے چل رہی ہیں تو کہاں ہمارے رنج جو رنج 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 سب بڑے سب کچھ سب سب بڑیا تھ اور مالک مالک شکاگو رہنے والا بہت پیس رئیس تھا تو وہ ٹائم ٹائم آتے ہیں اور آ کر دیکھ ہاں بھی کیسے چل رہا کتنے کتنے لاکھ سال ہو گئے کتنے بیل پیدا ہو کتنی گائے پیدا ہو کتنوں کو پیکنگ کروا دی جائے میٹ کروا دی جائے اور کتنوں دود کا کیا ہو رہا تو وہ آ کے دیکھتے تھے تو یہ یہ پانچوں جو بہنیں تھیں تھوڑی بہت پڑھ لکھی تھیں ایڈوانس بھی تھیں اور انہی کی ایک کزن بھی تھی چاچا کی لڑکی تھی چاچا کی ڈیتھ ہو چکی تھی اب یہ لڑکی بیچاری کہاں جائے انہی کی بہن ہے کزن ہے تو یہ ہوا کہ ٹھیک ہے بہن چل اپنے ہی پہ رہی تھی بڑا رینچ کے ہم مینیجر رہی ہیں تو وہ بہن پہ رہتی تھی لیکن ان لوگوں کا اس کے ساتھ بڑا سو تیلہ برطاف تھا اس سے سارے کام کرمانا جھاڑو لگانا پوچھا لگانا کپڑے وہی دھوگی پریس وہی کھانے لگا یہ لگا موڈن فروک موڈن گھاگرہ دنیا برکے فیشن بازی میں رہتی تھی لگی رہتی تھی لگی رہتی تھی لگی رہتی تھی ایک دن خبر آئی کہ ہمارے مالک اونر ان کا اکی لڑکا تھا بس وہ آرہا ہے آرہ اس لئے آرہ کہ ایک آدھ آسیو میل تک کی زمین ہوتی جس کے اندر ان کی ایک گائے چرہ کرتی ہے مالک کا لڑکا آرہ اگر مان لو کسی ترکی سے سیٹ ہو جائے اگر سیٹ ہو جائے تو اس سے شادی کر سکتے ہیں اور شادی ہو گئے تو سمجھو ابھی تو ہم مینجر کی بیٹی ہیں یہ رینچ جو ساری اسٹیٹ ہے سب ہماری ہو جائے گی اور شکاگو کی جو کوٹی محل پیلی جتے اس کی زمین وہ بھی اپنی ہوگی اور دنیا بھر کی فیکٹری بینک جو اس کے ہیں یہ سارے ہم مالک بن جائیں گے تو اب کیسے بھی کرو بھائی نقلیت سارا پوری جاتی ہیں اپنی تیاری میں ٹھیک ہے بھائی اپنے ہیر سٹائل سیٹ کراؤ بھائی اب یہ کرو بیوٹی پارلر جاؤ بھائی کرو نئے ڈریس لے کر آؤ تھوڑے فیشن ایبل بن جاؤ سارا سب کچھ کر آؤ اور سب کچھ کرنے کے لیے انہوں نے جتنا بھی خرچہ کرنا تھا سب لگا دیا کہ کسی پرکار سے اس لڑکے سے ہماری شادی ہو جار وہ ہمیں پسند کر لے نبی بتاتا یہ تصویر ہے آج کے کرشن اور چرچز کی آج کل بھی کیا ہوتا ہے وہ شکاگو کا اکلوتا بیٹا وہاں کا تھا یہ بیٹا جو سورگ سے آرہ ہے اپنی دولہن کو لے جانے کے لئے جس کو وہ پسند کرے گا تو سارے چرچہ وہ میتھوڈ سی ای ہو پینٹی کاؤسل ہو میں ین ٹائم ہو فرس ٹائم ہو ڈ ٹائم ہو کوئی سا بھی ہو سارے لگے پڑھے ہم کو لے موڈن کپڑے لے آتے ہیں بڑا والا چر جوئن کر لیتے ہیں جہاں شہر میں سب سے بڑی گی جوئن کر لیتے جہاں بہت بڑھیا والے ایسی اور بڑھیا والے جس کی سائٹ ایسی جس کا وہ ہے لوگ دیکھا داکھی کے چکر میں اپنے آپ کو نقلی طریقے سے سجا رہے ہیں نقلی طریقے سے آپ کو سجانا ایک ہوتا ایسی طریقے سے کیا کر رہے بھئی آپ کو بڑھیا کر رہے بھائی جوگن کر رہے جوز پی رہے بڑھیا جم جا رہے رننگ کر رہے سی سی رہے ہر کام کو کر رہے دیکھو یہ کیسے تیار ہوگا اور جو لپیٹ لپاٹ کے آگئے چپکا کے آگئے تو سب جھڑ جائے گا برسات ہوتے ساتھی تو یہ جو لڑکی تھی کزن یہ جو کزن تھی ان کی جو گھر میں کام کر رہی ہے نوکرانی کی طرح رہ 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 ہے غلام کی طرح رہ 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 ہے لیکن وہ کر تو رہ یہ کام جب وہ جھاڑو لگائے گی پوچھا لگائے گی کپڑے دھوئے گی سامان اٹھائے گی برطن بھانڈے کرے گی ارے اس کی ڈالوں میں باجیوں میں طاقت آئے گی کی نہیں آئے گی یا نیل ٹپک رہا تھا میں کیسے دروازہ کھولتی میرا پریمی باہر سے آواز دے رہا تھا کھٹ کھڑ پڑھائے سبب دیشک میں میرا پریمی آ گیا تھا مجھے بولا رہا تھا کہ رہا تھا میری دروازہ کھول رات کا سمی تھا جنجری میں سے جھاں رہا تھا میں اس کیا کروں مہندی لگی ہے پاؤں میں کونسا گانا تھا آنے جانے کے قابل نہیں ہے ہے نا ایک گانا ہے نا کہ کیا کروں آنے جانے کے قابل نہیں ہے بولے گا کوئی نہیں کیا کروں پیروں مہندی لگی ہے آجا نہیں سکتی ہوں پر نہ تو میں دھوڑ کے آجاتی اڑھ کے آجاتی ہو کعب کی تر آجاتی سب کچھ ہوا یہ کہ اب یہ جو بہنجی تھیں پانچ یہ تو سجنے ڈیکوریشن میں لگی تھی نکلی اور وہ جو جھاڑو پہنچا کر رہی تھی اس کے ڈولے بن رہے تھے پھر یہ کام کرتی تھی کونسی روٹی بناؤ پھولی والی بناؤں آدھی والی تیل والی بناؤں دیسی گھی والی بناؤں خستا والی بناؤں کڑک والی بناؤں اور آپ بہنجی کون کون سی ہے تمہارے ہاں free home delivery ہمارے روٹی نہیں ہمارے تو آپ کو مومو مل جائیں گے چاومین مومو ہی ملے گا کور کور ہی ملیں گے لیکن یہ جو کام کر رہی ہے اسے دس قسم کی روٹی بنانا آتی ہے کون سا والا پہنچ ہے جس نادیوں سے ہو جاتا شیمپو لے کر سر میں لگا لیا تیل لانا کے بال بنائیں گے پتہ ہی نہیں تیل سر میں لگانے والا ہے چل جاتا ہے تو کھا برطن دھونے بھی آتا ہے جادو لگانا بھی آتی ہے اور اسے گھر کے سارے کام آتے ہیں یہ فل ایکسپرٹ ہے کیوں یہ رگڑی جا رہی ہے اس کی بہنے رگڑ رہی ہیں سارے کام کپڑے دھون میں ایکسپرٹ ہے ہلکا دے رومال سے لے جینز تک دے بہن ہونے کے باوجود بھی بڑا ترسکار کیا گیا ہے لیکن وہ بیچاری کیا کرے نہ باپ گارجن ہے کوئی نہیں ہے اس کا یہ بیچاری نوکرانی کی طرح کام کرتی رہتی کبھی شکایت نہیں کبھی کچھ نہیں ultimately boss کا لڑکہ آتا ہے چلو بھائی چلا جائے ان پانچوں بہنوں نے سوچا بھائی نیا ڈریس اپ نیا یہ نی سینٹ نیا یہ لے لوا کر ہم اس لڑکے کو کسی پرکار سے اپنے داؤں میں پھسائیں گے سر آئے بوس آئے سر پارٹی بلکل ٹھیک پارٹی میں آئے گئے سب کچھ ہوا ultimately چلتا رہا اور ایک رئیس لڑکا ہے اس کو وہاں کی ایک سے رئیس لڑکی ہیں جو پڑھی لکھی والی گانے والی بار والی دارو والی یہ والی وہ والی جتنے ہائشلون کہلاتے نا وہ سب روز دیکھتا تھا اور انہی سے من آگھا گیا تھا ارے یار ایسی بٹل فرائی میں نے نہیں لانا میرے کو چاہیے ایسی لڑکی جس سے من شادی کرنا جو گھر سنبھال جانتی ہو بچوں کو پیار سے پال جانتی ہو بچوں کو بڑھی ناغرک بنانا جانتی ہو گھر کو اچھا منیج کرنا جانتی ہو مجھے ایسی لڑکی چاہیے اور شکاگو میں ملتی نہیں ملتی ہیں وہ ہائی پائی خیر انہیں بتایا کسی کو نہیں تھا لیکن تھا وہ بھی جو گھر چلتا رہا ایک دن ایسا پارٹی بارٹی ہوئی چل رہی تھی سب مالک تو مالک ہی ہے بھائی یہ آلٹی میٹلی تھوڑا کوٹی کے باہر نکل گیا آنگ میں نکل گا ایسی ٹیل رہا تھا آواز آئی کسی کہ گنگو آنے کسی جیسے کوئی گنگو آکے گانا گا رہا ہو دیرے دیرے چلا گیا پیچھے تو اس رینج کے پیچھے جہاں ڈھالان گڈھا تھا جہاں کورا گندگی گھورا گھورا سب سمان پھیکا جاتا تھا دیرے دیرے گیا تو وہاں دیکھا ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے بڑے ڈھیر سارے برطن ہے پانی بھرا ہو ہے اور برطن اپنے مانج رہی ہے ننگ پیر ہے برطن دھو رہی ہے اور گانا سا گنگو رہی ہے دیکھتا رہا ہے کہ یہ لڑکی یہ سب جشن منا رہے ہیں اندر گھر میں میری خوشی میں جشن منا رہا ہیں سب فیشن سب اپنے آپ کو دکھا رہے گی جیسے ہم ہالی ووڈ سے بھی اوپر والے ہیں لیکن یہ لڑکی ذمہ داری نیمہ رہی ہے ننگ پیر ہے انر جیٹک ہے پاور ایک آواز آتی ہے یہ ہے لڑکی یہ ہی جیسے اپنے کو چاہیے جس مطلب کی نا یہ ہے لڑکی گیا اچھو گئی تم ٹائم بیس آہ بھئی کیا نام ہے تمہارا تو لڑکی نام بتا دیجی میرے نام یہ اچھا اچھا پورا نام کیا تو کیا تم ان کی بیٹی ہو مطلب جو رینج کا مینجر تھا ان کو نام سے جانتا تھا کیونکہ اسی کے مینجر ہے تمہارا بھی سرنیم یہ ہی ہے جی نہیں میں میں ان کی بیٹی نہیں ہوں میں ان کے چھوٹے بھائی کی بیٹی ہوں بھتی جی اچھا جی تو کیسے میرے فادر اور یہ پانچ لڑکی ہیں میری بہنے ان کے فادر دونوں سکے بھائی ہیں میرے فادر مدر دونوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور ہمارا دنیا میں کوئی ہے نہیں تو یہاں پر ہم رکھے گئے ہیں اور یہی پر ہم بھی رہتے ہیں اچھا وہ تو اتنی فیشنی بل مورڈن فراک والی اور یہ وہ ان کے پات سینڈلوں کے ڈھیر لگ رہے اور یہ ننگے پیر وہ تن کبھی نہ ہلائیں اپنے ہاتھ سے اتنے ڈھیر سات جھاوا لیے برطان مانج کرے جھاڑو بارو لگانا سب تو انہیں کہ اچھا تم ان کی ریلیشن میں ایسے سے آتی میں چاچا کی لڑکی ہوں پسند تو آگئی اسے لڑکی کہ مجھے جو لڑکی چاہیے زمیدار گھر کا کام کرنے والی مہنت کرنے دیکھنے میں سندر وہ بھی تھی کیوں کیونکہ جب ایک چچا تاؤ کی لڑکی ہیں تو سندر وہ بھی نہیں تھی دیکھنے میں اچھی تھی چلو ان کے برابر نہیں تھی لیکن صحیح تھی بڑیا تھی لیکن اچھی ہٹی کٹی بڑیا ٹھیک تھا یار یہ یہ لڑکی کوئی بات چلا گیا پھر دو ہفتے کا پروگرام تھا سارا بیجنس دیکھا جس دن جانا تھا اس سے ایک دن پہلے پھر آیا تو پھر پھر اس کے دیکھتا وہ لڑکی کہاں کہاں نہیں نظر آئی سمجھ گیا وہ پیچھے وہ ہی ہوگی کام میں لگی ہوگی جھاڑو پہنچے میں سو ultimately یہ جو پرنس تھا دھی میں سے گھوم کے پھر نکل گیا دیکھا وہ وہ تھی لگی تھی دوسرے کام میں جاتا اس سے بولتا سنو میں یہاں پر آیا تھا بزنس تو میرا یہ ہے اور اس دن کے دیکھنے آئی آیا ہوں لیکن میں تمہیں بہت دھیان سے دیکھ ہوں تو میں تمہیں پرپوزل دے رہا ہوں مجھ سے شادی کروگی حق کا بھگا جی میں کہتے میں تو آپ کے نوکرانی بن کے آپ کے برطن مانج دوں آپ کے گھر میں نوکرانی بن کے رہ لوں وہ ہی ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ شادی کہاں آپ مہاراجہ کی اولاد اور میں کہاں کہتا ہاں میں تمہیں اسے کہہ رہا ہوں کروگی مجھ سے شادی کیا کہوں کہنے میں کیسے کہوں کہ کہاں راجہ بھو جاؤ کہاں گھنگ تیلی کہ مجھے تو نوکرانی بنا کے رکھ لیجے وہ ہی کافی ہو نا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے مجھے پسند دے اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے میں شادی کروں گا سو نو میں جا رہا ہوں اور لگ بھگ ایک سال کے بعد میں پھر آؤں گا اور میں آؤں گا بسند ریتو میں جب پیوڑ دیکھائی دے رہے نا ان میں جب پھول لگنا شروع ہوں گے جب پھول لگیں بسند ریتو میں تب میں آؤں گا اور تب میں تمہیں لے جاؤں گا تم سے شادی کر باقی دیکھتے خیر جی بہت چکیسی رہ گئی کیا کروں ultimately اسے جانا تھا وہ چلا گیا چلا گیا اب اس نے اپنے غریب تھی بیچاری ایک ڈیڑ ڈالر جو بھی ملتا ہوگا اس کو پیسے ویسے تھوڑے بہت سے اس نے جمع کر 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 جمع کر محنت کر پیسی جمع کر پیسی خرچ نہیں کر ultimately اس نے اپنے wedding garment gown کے لئے پیسے جمع کر لیے اتنے پیسے جوڑ لیے کہ اپنا gown جو ہے سلوالے بنوالے اور اس نے بنوال لیا دیکھ سمیں آرہ بھی چار مہینے بچے اب تین مہینے اب دو مہینے خیر اس نے سمیں آنے سے پہلے wedding gown بنوال لیا بنانے کے بعد سارا سمان جو تیار رکھ تھا وہ بھی کر لیا جو کچھ خراج کر نہیں توٹل bride کا سمان اس نے خرید لیا اور دیکھتی رہی پودھوں میں پھول لگے میں کلییں آگئی ہیں ریتو آگئی ہے اور اس نے کہا تھا کہ جب اس میں کلییں پھول لگیں گے اس سیزن میں آنگا تاریخ نہیں بتائی تھی سیزن بتائے تھا اس نے تیار کی اپنے آپ کو اس بیچ میں سال بھر جو اس کے ساتھ انہوں نے جو چھڑ کھانی کری مجا کری کیونکہ جس دن وہ جا رہا تھا جاتے سمئے ان پانچوں بہنوں نے اس سے بات کرتے دیکھ لیا تھا جوان لڑکے کو اور انہیں یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اس نے آرام سے بات کری اور اچھی طریقے سے ہاتھ لگا کہتا ہے میں تم سے شادی کروں گا دیکھ میں آؤں گا ٹھیک ہے میں بات سن لیا انہوں نے کہتی تجھ سے وہ تجھ شادی کرے گا شکل دیکھ اپنی جاڑو پہنچا کرنے والی برطن مانینے والی تجھ راج کمار شادی کرے گا کہا وہ کہا تو اس کے پیر کی دھول کی بھی نہیں ہے اور اس کو جو ٹونچنا ٹانچنا کڑوی باتیں کہنا یہ نہیں جان رہے کہ انہی کی بہن ہے کزن بہت اس کے برے حال کرے لیکن وہ بھی اپنے لگی رہی کام کرتی رہی لگی رہی کرتی رہی اس کے نیچر بھی فرق نہیں آیا وہ تو اپنے ٹارگٹ پہ لگی رہی اور مارچ اپریل کا مہین آرہ آپ پھول لگیں گے کلی کھلیں گے اس نے سلواز سلوگوں کے ساتھ اپنا ڈریس تیار کر لیا جب سب کچھ تیار کر لیا اب انتظار کب وہ آئے گا تو ایک کام کرتی تھی جب شام ہوتی تھی شام کو اپنے گاؤن پہنتی تھی پھول تیار ڈریس اپ ہوتی تھی ریت لگا کر تیار ہو کر شام کو انتظار کرتی تھی شاید آ جائے گا نہیں آیا چال سب پھر کام دھام ملے تو کہہ دیا تھا میں شام کو آنگ گا دن بھر کام کیا شام ہو کر پھر اس نے اپنے ڈریس پہنے ہاں بھئی کہاں جا رہی ہو میری کیا چکر ہے انتظار ہے وہ آئے گا تجھے لینے آئے گا اپنی شکل دیکھی ہے تو ہی بچی تھی پس اس دنیا میں اسے اور کوئی نہیں ملی آئے کم سکم پہلے تو پہلے تو ہم ہی ہیں بہت اسے ٹوچا بہت پریشان کیا ultimately ہوا یہ کہ ایک دن ایسی پریشان کری تھی اس کو بھی ہفتے دس دن ہو گئے روز تیار ہوتی تھی دس پندرہ دن ہو گئے اب آپ سوچو کوئی لڑکی ڈیلی برائیڈل ڈراؤن میں تیار ہو گئے کھڑی ہو جائے کہ آج میری شادی ہے اور معلوم پڑا نہیں ہو تو لوگ جو دیکھ رہے وہ کیا کہیں گے صحیح تو ہے یا کچھ سرگ گیا ویس کرو سن کا ہوا ہے کیا بھئی یہ تم نے ڈریس یہ کیا ویڈن گاؤن ہے کیوں میری شادی ہونے والی ہے کب کبھی بھی ہو جائے بس ہو سکتا آج ہی ہو جائے ایک دن دیکھا دو دن دیکھ اب آپ خود اس بات کو imagine کر کے سوچ کوئی لڑکی آپ کے گلی میں ڈیلی ڈیلی برائیڈل ڈیرس پہن کر کھڑی ہو جائے اپنے دروازے پہ ایک ہفتے کے بعد لوگ کیا کہیں گے بھائی ان بھائی روز برائیڈل گاؤن پہن کھڑی میری شاہدی میری شاہدی پاگل کھانے میں بہت سارے مل جاتے ہیں بہار اس پہ کر دو خوب اس کا مزا کھوڑا لیکن یہ دیلی کرتی رہی کرتی رہی ultimately اگ جب اس کا مزا چلا تھا شام کو ہسی بیٹھ روہ بھائل مجھے سنو آمی وہ آئے نہیں وہ فرنس کھا ہیں where is that friend darling کھٹ کھٹ تپ تپ گھوڑوں کی تاپ سنائی گھوڑوں کی تاپ سنائی کیا ہوا پہاڑ کے پیچھے کچھ آواز آرہی گاڑی کی آواز آرہی بک بوڑ جو گاڑی جس میں آگے پیچھے کھلی رہتی آمنے سامنے بیٹھتے ہیں اور تھوڑی جم آج کھٹ 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 لگا کے آٹھ دس گھوڑوں کی گیٹ پہ روگا جیسی رکان نے دوڑ کے گئی اور جا کر کہ darling میں آ گیا now come on اب یہ دیکھتی رہی اری یہ کیا ہوا بس سبھی ایک آواز آئی تھی کھٹ 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 اور وہ حاضر ہے اور یہ اس کی باہوں میں ہے سنو آؤ میں تمہیں لینے اگر میں کھات آؤں گا میرا وعدہ پورا ہو گیا میں آئے تمہیں لینے کے لئے اور سنو پچھلے سال جب میں یہاں سے گیا تھا تو میں ایک اپنے بندے کو رینچ پر چھوڑ گیا تھا جو تمہاری ڈیلی کی ریپورٹ مجھے دیتا تھا ایک بندہ میں چھوڑ گیا تھا وہ بتاتا تھا ڈیلی کی ریپورٹ میرے پاس آتی تھی یہ لڑکی نے کچھ اپنے گڑھ بڑھ نہیں کرا ہے اپنے جسم کو اپنے فٹنگ کرائی تیاری میں لگی ہوئی ہے مجھ کو تمہاری ڈیلی کی ریپورٹ ملتی تھی میرا بندہ یا سے ریپورٹ دیتا تھا اور سنو میں اکیلا نہیں لائی ہوں میں اپنے ساتھ پاسٹر بھی لائی ہوں گلاب کے پیچھے وہ رہا وہ بھی آیا تمہاری شادی بڑھی یہ بھی کلیسیہ ہے جو کزن ہے یہ بھی کلیسیہ ہے اور جو پاس جو فیشنی بلی چرچز ہیں بڑے بڑے چرچز ہیں پیسے والے چرچز ہیں بڑے بڑے دھناڑ چرچز ہیں بڑی بڑی مشنے چل رہی ہیں ہمیں پسند کر لے گا کیا ہے تمہاری ورشپ کیا سوچنے شاید ہم جو صویرے کر لیتے اسی میں خدا ہمیں پسند کر لے گا ہم نے جو یہاں پر ڈوپلیکیٹ سب کو ورن پریچر لگا رکھی ہم کو دولہ اس میں پسند کر لے گا ہم نے جب بال کٹانے کی ازادت دے رکھی لڑکے لڑکیوں کے کپڑے بن ہم نے چھوڑ رکھا ہے لڑکے اپنے داروپیوں ناچو کا کچھ بھی کر سب چلتا ہے ہم نے جو اتنا liberal church بنا رکھا ہے تو یہ مسی جو اکلوتا خدا کا بیٹا ہے مالک کی اولاد ہے وہ ہمیں پسند کر لے گا پانچ وں کے پاس جگہ نہیں پجانے کو باجے نہیں ہے کھلانے پیلانے کو کچھ نہیں پائے جاتا تم سوچ رہے تم نے بھگاڑ دیا تم نے کمینا بھگاڑ دی تم نے یہ بھگاڑ دیا سارے سنسکار تو تم نے بھگاڑ رکھے جنہیں کون سی چلا رہے ہو یاد رکھ نا یہ گریب کزن جو ہے تو انہی کی بہن لیکن اس کی جو کارنامے ہیں تیاری کے ہیں اس سے وعدہ دولانے وہ کہ گیا ہے میں آتا ہوں میرے باپ کے گھر میں بہت سے رہنے کے مکانے میں آتا ہوں لوٹ کے آوں گا تاکہ جہاں میں رہو تم بھی رہو میں تم لگی ہوئی ہے تیاری میں گصے کو دور کرو لالچ کو دور کرو جھوٹ کو دور کرو گھمنڈ کو دور کرو یہ ساری سیٹنگ کر کے دھلائی کر کے رگڑائی کر کے کلیننگ کر کے اپنے آپ کو شدھی کرن میں لگائے ہوئے ہے مہنت کر رہی ہے ایک بھی قدم باہر نکالنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے کہ وہ مجھے پسند کر کر تو چکا ہے لیکن پورا complete کر لے نبی بتاتا ہے جب کسی لڑکی کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے تو جو اچھی لڑکی وہ اس کوشش میں رہتی ہے کہ جس لڑکی سے میری سگائی نہیں ملے گا اور جو اپنے آپ کو ملڈ کر دھال دیتی پتی انوسار اس کو ہر پرکار کا سکھ ملے گا تو یہ دلہن جو ہے جو جو گریب والی ہے ننگے پیر والی یہ محنت کر رہی ہے اس کو کلٹ کہا جا رہا ہے اس کو ان آرگنائز کہا رہا ہے تم تو مین لائن چرچ میں ہو ہی نہیں تم نے تو واج بل کو بگاڑ دیا ہے تم نے اپنے گھر کے سنسکار پیدا کر دی ہیں تم تو ایک آدمی کے پیچھے لگ گئے آدمی کو تم خدا بنا لیا ہے جنہیں کون 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 سی باتیں کرتے تم لوگ اس نے سارے لانتان سہے لیکن تیاری نہیں چھوڑی اس نے تیاری نہیں چھوڑی تیاری تو وہ بھی کر رہی تھی پانچوں کہ شاید ہمیں لے جائے گا اور تیاری یہ بھی کر رہی تھی کہ مجھے لے جائے گا مجھ سے وعدہ کیا ہے اور ultimately پویتر آتما جو agent ہے جو secretly چھوڑا ہامین کرتا ہے کون پراتھ نہ کرتا ہے کون میسے سنتا کون پالن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کون چھپ چھپ کر کے ہیرہ پھیری کرتا ہے کون چھپ چھپ کر کے fashion باجی کرتا ہے کون چھپ چھپ کر کے اپنے آپ کو عشق باجی میں براباد کی پڑ ہے وہ ساری ریپورٹ آپ کو نہیں معلوم شاید انسان باہر باہر سے جانتا ہے لیکن پویتر آتما دل کے اندر کی باد بھی جانتا ہے میں اور آپ کیا سوچتے کہ پویتر آتما سے چھپ پاؤ گے میں اور آپ کیا من سوچ بھی کرتے سوچ تے بیچار تے ہمارے بیچار تک کو جانتا ہمارے جذبات کو جانتا ہماری چھاؤ کو جانتا ہمارے کرم سب جانتا انسان کو دھوکہ دے سکتے خدا کی ایجنٹ پویتر آتما ریگولر ڈیلی ریپورٹ دے رہا ہے کیا وہ آپ کی نہیں دے رہا ہے کیا وہ میری ریپورٹ نہیں دے رہا ہے کہ آپ کی ریپورٹ نہیں دے رہا ہے کہاں بچ کے جائیں گے اس سے دولن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے میں نے اور آپ نے اگر اپنے آپ کو تیار کیا تو ایجنٹ اس کا برابر ریپورٹ دے رہا ہے اور جب ریپورٹ دے رہا ہے ریپورٹ جا رہی ہے یہ بات تو اس لڑکی کو بھی نہیں پڑتا تھی اس لڑکی کو یہ نہیں پتا تھا کہ تیری ڈیلی کی ریپورٹ جا رہی ہے اس لڑکی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کون سی تاریخ کو آئے گا اس کو یہ مرن تھا اس موسم میں آئے جب کلیاں کھل رہی ہوں گی آج کی دولہن کو بھی نہیں پتا ہی شمسی کس دن آئے گا لیکن یہ پتا ہے کہ اس سیزن میں شکاگو میں شہر کے باہر بنا رکھا تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ تک وہیں پر رہے تو میرے بھائی اور بہن یہ سیکرٹ سڈن جانے کا پروگرام اب ہونے والا ہے بڑا سیکرٹ ہے دنیا میں نہیں معلوم لوگوں کو نہیں معلوم یہاں تک کہ اس کی دلہن کو بھی دن مہینہ تاریخ نہیں معلوم ہے اس کو موسم معلوم ہے بس اور یہ شمسی نے بتا ہے کہ جب ان گھٹنا کو ہوتے دیکھنا تو سمجھ جانا موسم آ گیا ہے میرا آنے کا اور تمہیں لے جانے کا لیکن کس کو لے جائے گا جس نے تیار کیا وہ لڑکی مہنتی تھی برطن لیکن اپنی تیاری میں تھی اور یہ والا چرت دیکھو وہ کوئی فیشنی لڑکی لینے نہیں آرہا تھا اسے فیشن والی لڑکی چاہیے تو شکاگو میں بھری پڑی تو جنگل میں لینے میں کہوں گوشن میں اگر فیشنی لڑکی کو لینے آئے گا تو گوشن میں ملے گی کناٹ پلیس میں کیا کمی ہے اگر فیشن ایویل ہی چاہیے تو گوشن میں ملیں گی کناٹ پلیس چلو بومبے چلو پونہ چلو ہولی ووڈ چلو بولی ووڈ چلو گوڑگاو چلو اگر فیشن ہی دیکھنا تو چلو رات کے بارہ بجے گوڑگاو چلتے دیکھو ایک سے سمارٹ ایک سے فلیش آپ کو دکھائی دے گا ایسا سڑک بیکھرا ہوگا کہیں بھی ملتا ہوگا نکل دیکھ لو رات بارہ بجے ایم بی روڈ پہ دیکھ رہے دیکھ لو وہاں پہ بیڈنس دی سڑڈ نائٹ دیکھ لو وہاں رات میں کیا بجار لگتا ہے اس گرین پھر پسند آئے گی تو بومبے کی پسند آئے گی ہولیوڈ کی پسند آئے گی تو گوشن میں فیشن کر کے کیا ملے گا ایسی والی کو نہیں لینے ان سے تو وہ آگھا چکا ہے چھت چکا ہے ان سے چاہیے ایک ورچوس وومن اس چاہیے کیریکٹر والی لڑکی جس نے اپنا کو بچا کے رکھا تیار کر کے رکھا جس نے اپنا dedicate کیا ہوا ہے ایسی لڑکی لینے آ رہا اور اسے مالم ہے ایک کریکٹر کس کے اندر پائے جاتا پچھلے وزٹ پہ دیکھ گیا پچھلے وزٹ پہ دیکھ گیا کہ یہ جو butterflies ہیں کیسی ہیں اور وہ لڑکی جو مہنتی والی ہے گھر گستی بنانے والی سجانے والی سمار والی ہے وہ پہلے دیکھ چکا ہے آپ دیکھ رہے چاہتا کیا وہ اس میں ہے یا اس کو چھوڑ چکی ہے لیکن آج آپ وہ ہی والے بلیبر اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کر چکے ہو یا وہ سے بھٹک چکے ہو تو میں یہ کہنا چاہوں گا میرے بھائی اور بہن یہ سیکرٹ سڈن جانے کا سمیں آ چکا ہے دولہ کبھی بھی آ سکتا ہے یشو مسیح کبھی بھی اپنی دلہن کو لے جا سکتا ہے وہ والی آیت کہا جائے گی آؤ میں تمہیں دلہن نہیں آیا کوئی بات نہیں کل شام پھر تیار ہے آج شام کو آئے گا میں آج چلی جاؤں گی وہ ڈیلی تیار ہے یہ نہیں جب آواز سنائی دے گی پھٹا پھٹ ہو جاؤں گی پندرہ منٹ میں بس آپ بیٹھاؤ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھاؤ میں اب ہی آئی یہ والا نہیں ہوگا کہ جب درائنگ میں بیٹھاؤ کوک پھلاو اتنے میں آئی تیار ہو اس کی تیاری دلہن کی تیاری چھے مہینے تیل لگ رہے ایک سال تو اس کی پرپیریشن میں پندرہ منٹ میں کیا ہو جائے گا جو بدواری وہ بھی نہ چھپ پائے چاہ کوئی سا سینٹ مال ہو تا نا اوپر سے مال یا چھپ جائے گی پیچھے سے رنگ بے رنگ سی ایک اور آئی پھر ایک آئی اچھی سی آئے اس کے پیچھے بھی کچھ آتی کبھی کبھی کھٹ مٹھی سی آتی ہے وہ کہاں چھپے گی بھائی وہ کو اس چرط سے اس ورچو سے جو ایک گھر بنانے والی کیا لکھا ہوگا ہے کہ بھلی پتنی اپنے گھر کو بناتی ہے اور مور اسے اپنے ہاتھوں سے ہی اجاڑ دیتی اسے بھلی پتنی چاہیے گھر بنانے والی چاہیے اجاڑ میں چاہیے اسے بیوٹی کوئن نہیں چاہیے اسے فیشن والی نہیں چاہیے اسے آوارا گرد نہیں چاہیے اسے بجار والی نہیں چاہیے اسے چاہیے جو اس کی بیوی بن کے بچے پال کر کے گھر کو سجائز ہمارے ان کو وہ سنسکار دے جو راجہ مہاراجہ والے اس گھر میں دیے جاتے ہیں اس کے اندر وہ جذب ہونا چاہیے اس کے اندر وہ مشکت مہنت وہ qualification ہونا چاہیے جو راج کمار دیکھ کے جا چکا ہے اس گریب کے اندر پایا جاتا ہے اسی سے کروں گا شادی پرابو ہم سب کو آشیز دے باتیں بہت ساری لیکن نہیں ختم کریں گے ہونے پہ آرہا تو آئیے ہم سب کھڑو جائیں اپنی دلہن کو لینے یہ شراجہ آئے گا جن کے جام لہو میں دھلے ہیں سنگ لے جائے گا سب ہم سب ہی کو آتا ہوگا آنا یہاں تو نہیں ہے لیکن اپنی دلہن کو لینے اپنی دلہن کو لینے یہ شراجہ آئے گا اپنی دلہن کو لینے یہ شراجہ آئے گا جن جن جام لہو میں دھلے ہیں سنگ لے جائے گا جن کے جام لہو میں دھلے ہیں سنگ لے جائے گا ڈھلے ڈھلے جو ڈھلے 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 دوارے دیا کا کلائے تم بھی ردے کھولو کروس سے بہتی دھارا اپنے من کو دھولو کروس سے بہتی دھارا اپنے من کو دھولو یہ شو ہے بلاتا چل دی داخل ہو یہ شو ہے بلاتا چل دی داخل ہو بند ہوگا لرمازا تیر مچ پر آرے بند ہوگا لرمازا تیر مچ پر آرے بلاتا چل دی دھولو یہ شوڑا لرمازا تیر مچ پر آرے سنگ لے جائے گا کیونکہ جامے لہوں میں دھولے ہیں سنگ لے جائے گا ہمیں ہر کو لے بشرا کائے گا قوبت آسمہ کی یہ لائی جائے گی قوبت آسمہ کی یہ لائی جائے گی یہ شروع کے آنے پر کبریں کھل جائے گی یہ شروع کے آنے پر کبریں کھل جائے گی بریتیو اور سمندر مردے دے دیں گے بریتیو اور سمندر بریتیو اور سمندر بریتیو اور سمندر بریتیو اور سمندر جن کے دامے لہو میں دھوڑے ہیں سنگ لے جائے گا جن کے دامے لہو میں دھوڑے ہیں سنگ لے جائے گا جو جو جائے گا ہن کھل ہن کھولے گا ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اپنی دونان کو لینے یہ شروع جائے گا ہمارے لئے موقع ہے کہ ہم تیار ہو جائیں تیاری ہم جو کر رہے ہیں اس کے لئے آپ شکتہ کی اور بھی زیادہ کریں اور میں چاہوں گا اس آخری پراتھنا میں جو بھائی وین چاہتے ہیں کس تیاری میں شریک ہو یہ نہ سوچیں ہم تو تیار ہو چکے ہیں وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں تاکہ جو بھی ہم نے تیاری کری ہے وہ تو ہے لیکن اور اچھی تیاری چاہیے تاکہ جب دولہ آئے ہمارا یوشو مسیح اپنی دولہن کو لینے کے لئے آئے ہم کو بھی اس میں موقع مل سکے پر وہ آپ سب کو بہت آشش دیں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کرے ہیں اور یہ سوچ لیجئے کہ نکلی تیاری سے کام نہیں چلے گا جو پانچ بہنوں کی تھی اس اصلی تیاری اس چرتر سے اس کیریکٹر سے اس بہی ویر سے ان ورچوس گنوں سے ہے جو کی دولے کو پسند ہے انہیں تیاری کو لینے کے لئے آ رہا ہے اور اگر ہم ویسے نہیں ہو پائے ہیں ہونا چاہتے ہیں تو ہماری لئے موقع ہے کہ ہم ہاتھ کھڑے کریں پرہو کا رحم مانگے کہ اس ہماری تیاری کو کروا دے کیونکہ سیزن جانے کار چکا ہے دھنواد دیتے ہیں زندہ خدا واند باپ آسمانی آپ کے پیار رحم کے لئے آپ اپنی دولہن سے پیار کرتے ہیں اپنی باتوں کو اس تک پہنچاتے ہیں جن چیزوں کی آفشکتہ ہے وہ دلواتے ہیں اور تیاری کروا رہے ہیں آج آپ نے بتایا آپ اس سیزن کو جو کی جانے کا دولہن کا آ رہا ہے لگ بھگا چکا ہے اور دولہن نے آپ کو تیار کیا ہے جس دولہن کے ٹکڑے نے ہم سب نے تیار نہیں کیا ہے ہم اپنے ہاتھوں کو آپ کے سامنے اٹھاتے ہیں اور بنتی کرتے ہیں پرہو آپ پویتراتما کی دور ہمیں ایسی توفیق دے دیجئے تاکہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق تیار ہو جائیں ٹرانس فارم ہو جائیں چینج ہو جائیں کنورٹ ہو جائیں تاکہ ان ورچو سے سج کر کے بھر کر کے جو آپ کو پسندے وہ ہمارے اندر نظر آئیں مجسم ہو جائیں اور آپ جب کسی بھی سمیں آنے والے ہیں آپ سیکریٹ لی آنے والے ہیں دنیا کو بتا کے نہیں آنے والے ہیں آپ سڈن لی اچانک آ جانے والے ہیں پرہو ہم تیار پائے جائیں روز انتظار کرتے پائے جائیں اور اس سڈن سیکریٹ ریپچر میں جانے پائیں پرہو اس گوشین کو ایسی توفیق دیں کہ یہ تیار رہے اور آسمان پر پہنچائی جائیں میرے بھائی بہنوں کو آشش دیں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں ان کے جیونوں کو تیاری سے ٹرانس فارم کر دیں تاکہ آپ کو پسند آ جائیں بڑے آشان وشواس کے ساتھ یہ چھوٹی سی بنتی اپنے پیاروں دھار کرتا پرہو یہ شمسی کے نام میں ہو کر مانگ لیتے ہیں آمین آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے اس طرح اپنے کسور کو معاف کر رہا ہے تو بھی ہمارے کسور کو معاف کر ہمیں ازمائشوں نہ پڑھنے دے بلکہ براہ کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تیری ہیں آمین اب ہمارے خداوندیش و مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت اور پاکرو کی رفاقت ہرے کی ماندار کے ساتھ اور خاص طرح سے گوشن کی کلیشہ کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین سب بھائے بہنوں کو جیمہ سیکھیں